بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدات من لسانی يفقح قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم انی اسلکا حبکا و حب من يحبکا و عمل اللذی يبلغني حبکا آمین سم آمین تفسیر سورة النحل رکو نمبر آٹھ آیت نمبر سکسٹی ون وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِزُلْمِهِمْ مَا تَرَقَ عَلَيْهَا مِنْ دَابْتِمُ وَلَكَنْ يُعَاخِرُهُمْ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّ فَعِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَحْقِرُونَ سَاعَتُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اگر اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر پکڑنے لگتا تو روح زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا اللہ سبحانہ تعالی رحمان ہے رخیم ہے معاف کر دینا درگزر کرنا اس کی صفت ہے معاف کرنے کو وہ پسند کرتا ہے اور یہ تو ہے بھی یہ ہے بھی دار الامتحان معافظہ پکڑ حساب تو دار الجزا کے لیے اللہ نے معخر کر دیا اللہ سبحانہ تعالی اپنی سنت کا اپنے رحمان اور اپنے غفور الرحیم ہونے کی سنت کا احساس دلانے کے لیے کہہ رہے اگر میں تمہیں دنیا میں سروع زمین میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگتا تو کوئی بھی نہ بچتا عسر زمین پر کوئی بھی انسان معصومن الخطہ تو نہیں ہے نا انسان تو مٹی کا پتلا خطہ کا مطلع ہے خطائیں کمیاں کتاہیاں گناہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ اپنی اس رحم کا شیوہ ہی مجھ سے اور آپ سے متعارف فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں پر پکڑ ہونے لگتی تو پھر سب کے سب پکڑ کے دھر لیے جاتے عزام سے دوچار کر دیے جاتے لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں پکڑوں گا نہیں یہ جو میں مولت دے رہا ہوں دنیا میں تمہارے لیے پکڑ نہیں ہو رہی ہے سب کو ایک وقت مقررہ تک مولت دیتا ہوں پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو اپنی لیے خود ناپسند کرتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں ان کی زبانے کے ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے ان کے لیے تو ہر ایک ایک ہی چیز ہے ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے وہ ہے دوزخ کی آگ یعنی جو اپنے لیے کچھ اور اور اللہ کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے فرمایا گیا ان کے لیے جہنم کی آگ یہ سرور سب سے پہلے اس میں پہنچ جائے جائے خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے ہمیشہ یعنی رسول بھیجنے کے بعد ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھا دیئے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کے نہ دی وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں ہم نے یہ کتاب تم پر اسی لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول تو جن میں یہ پڑے ہیں یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لے تم پر ہر برسات میں تم دیکھتے ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور وہ یکا یک مردہ پڑیوی زمین میں اس پانی کے بدولت جان ڈال دیتا ہے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے آسمان سے پانی کا برسنا اور اس سے مردہ زمین میں زندگی کے اثرات کرو نما ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا یہ موجزہ اپنی یہ قوت اپنی یہ طاقت اور اپنی یہ یہ اتنا بڑا عمل اس کا تذکرہ قرآن میں ایک بار نہیں بارہا فرماتے ہیں بہت بڑا موجزہ ہے اور ایک حقیقت ہے جو ہماری عام روز مرہ زندگی کا مشاہدہ بھی ہے یاد رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بات سمجھانے کے لیے اس کو راسخ کرنے کے لیے اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے اور اس کو بڑی وضاحت سے اس کو بیان کرنے کے لیے اس بات کو مثالوں سے بیان کرتے ہیں اور ایڈوکیشن کا ٹیچنگ کا ایک بہت افیکٹیو ٹول ہے ایکزامپلز کے ساتھ بات سمجھانا اور پھر اگر ہم سنتِ الٰہی بھی دیکھیں اور سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں تو جہاں بھی مثالیں قرآن اور حدیث میں آتی ہیں وہ بڑی سادی عام فہم اور کاری قرآن کی روز مرہ زندگی کے مشاہدات میں سے آتی ہیں کوئی ایسی ماں فوقل فطرت کوئی سوپر نیچرل سی ابنورمن سی یا بڑی ریئر سی مثالیں جو شاید ایمازون کے جنگلوں والوں نے تو دیکھی ہو لیکن میرے اور آپ کے مشاہدے میں نہ آئی ہو ایسی مثالیں قرآن اور حدیث میں نہیں آتی دے ٹو ڈے نومل ایکٹیوٹیز کی مثالیں دیکھ کر بات سمجھائی جاتی ہے اور یہ دعوت کا بہت ایفیکٹیف طریقہ ہے یہ ایفیکٹیف طریقہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی دعوت میں ضرور ہی شامل کرنا ہے اپنی دعوت کو معصر بنانے کے لیے حالات خاضرہ کے ساتھ ریلیٹ کرنا حالات خاضرہ کی مثالیں دینا اس کو واقعات اور رودات کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھانا یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو لہٰذا یہ مثال وہ ہے جو قرآن میں بارہا دی گئی اس مثال میں جب یہ مثال دی جاتی ہے اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ چیزیں ظاہر کرنا ہے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے رحمت کا اظہار کہ دیکھو میں تم پہ باران رحمت کیسے برساتا اپنی رحمت کا اظہار آسمان سے برقتوں کا نزول پھر پانی کے اس کرشمے اور اس موجزے کا وہ جو وارٹر سائیکل ہے اس کا اظہار اور اس کا احساس اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کے حوالے سے لیکن اس کے علاوہ بنیادی طور پر یہ مثال جب قرآن میں آتی ہے تو مفسرین اس کو دو حوالوں سے بیان کرتے ہیں ایک تو یہ مثال اللہ خالق اس لیے دیتا ہے زندگی بعد موت کے عقیدے کو ثابت واضح اور راسخ کرنے کے لئے کیونکہ اہلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشکین مکہ آخرتی کے عقیدے کو تو ماننی رہتے اور ہر دور میں فکر آخرت ہی کی کمی تو عمل کی کمی کا ذریعہ بنتی ہے تو لہٰذا عقیدہ آخرت کو راسخ کرنے کے لئے کہ اللہ جو بارش برسانے کے بعد زمین میں سے زندگی کے اثرات نکال سکتا ہے زمین مرتا پڑی ہوتی ہے سہرہ کے اندر چٹیل میدان کے اندر نہ گھانس پوس تنکہ نہ کوئی اور زیرو مخلوق لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بارش برستے کے ساتھ فوراں ہشراتو لرز کیڑے بکوڑے ارث ورمز کچھوے چھوٹے چھوٹے مینڈک وغیرہ اچھلنے پھدکنے لگتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گھاس کے تنکے اور جڑی بوٹیاں بھی نکلنے لگتی ہیں تو یہ زندگی کے اثرات ہیں جو مردہ پڑی زمین میں بارش برسنے کے بعد مثال سے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ رب جو مردہ زمین میں جس میں کوئی زندگی کے اثرات موجود نہیں تھے اس میں سے بارانے رحمت برسانے کے بعد اگر زندگی کے اثرات نکال سکتا ہے تو مردہ قبروں میں سے زندہ کرنا اس کے لئے ممکن بہت آسان ہے اس کے لئے ہرگز مشکل نہیں ہے زندگی بعد موت اس زمین کو ختم کر دینے زمین کی ہر چیز کو موت دینے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا اس مردہ زمین میں سے بارش کے پانی کے بعد زندگی کے اثرات مرتب کرنے والے رب کے لئے بہت آسان ہے تو زندگی بعد موت کا عقیدہ راست کرنے کے لئے یہ مثال قرآن میں بارہات دی ہے اور دوسرا اس مثال کو جب دیا جاتا ہے تو قرآن کی تعلیم کی محفل سے تشبیح دی جاتی ہے کیونکہ قرآن کی تعلیم بھی اللہ کی رحمت ہے اور بارش کا برسنا بھی رحمتِ الہی کی علامت ہے تو اللہ اس مثال سے بتاتا ہے کہ جیسے بارش کے برسنے سے سرات آتے ہیں ویسے جب قرآن کی تعلیم رحمتِ الہی سے کسی بستی پر کسی گھرانے پر جن کے نفس مردہ ہو گئی جن کے ضمیر مردہ ہے جن کا نفس مردہ ہو چکا ہے جن کو حق اور باطل کی نیکی اور گناہ کی تمیز اٹھتی چلی جاری ہے جب ایسے مردہ افراد اور مردہ معاشروں کے دلوں پر قرآن کی تعلیمات کیابیاری ہوتی ہے اور قرآن کی جی اٹھتا ہے مردے بھی عمالِ سوالیہ کی کھیتیاں اگانے لگتے ہیں تو لہٰذا قرآن کی تعلیم کی رحمتوں اور برقتوں کا احساس دلانے کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثال بارہا دیتے ہیں تمہارے لئے مویشیوں میں ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز تمہیں پلاتا ہے یعنی خالص دور جو پینے وانوں کے لئے ایک مشروب پانی کی مثال دی گئی کہ آسمان سے پانی برساتا ہے زندگی دیتا ہے وہ زندگی اور حیات کا ذریعہ بنتا ہے وہ پانی تمہارے لئے بھی ہے تمہارے پونوں کے لئے بھی ہے تمہاری کھیتیوں کے لئے بھی ہے تمہارے چوپائیوں کے لئے بھی ہے اور پھر دوسرا مشروب دودھ کا تذکرہ یہ چوپائے وہ بکریاں ہیں وہ گائیں ہیں وہ بھیسیں ہیں جو دودھ پیدا کرتی ہیں اور انسان کے لئے دودھ پراہم کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت بڑے مجزوں میں سے ایک مجزہ ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پورٹیبل سے ملک پلانٹس ہیں جب جہاں جدھر کرے ان کو لے جاؤ آج ایک فیکٹری بناتے ہیں ایک انڈسٹری بناتے ہیں تو اس کو ایک جگہ پر فکس رکھتے ہیں لیکن یہ تو چھوٹے چھوٹے ملک پلانٹس ہیں جس کا دل کرے ہانک کے جدھر لے جائے جس کا دل کرے جہاں مرضی دودھ کو فراہم کرنے کے لئے ان گاؤں بھینسوں بکریوں کو ہانک آ جائے چھوٹے چھوٹے پورٹیبل ملک پلانٹس ہی نہیں بلکہ اللہ کا کتنا بڑا زبردست مجزہ ہے کہ ان کو کھلایا چارہ جاتا ہے گھاس بھوس چارہ بھوسہ کھلایا جاتا ہے ڈالا اندر کیا جاتا ہے اور نکالا کیا جاتا ہے دودھ نکل آتا ہے یہ زبردست موجزہ ہے آدھ دنیا کا کوئی منفیکچرنگ پلانٹ ایسا نہیں ہے کوئی بسکٹ انڈسٹری ہے اس میں دودھ اس میں چینی اس میں گھی اس میں میدہ ساری عالی چیزیں ڈلتی ہیں تو بسکٹ بنتا ہے بلک جائیں کسی جوس کی فیکٹری میں کسی بسکٹ کی انڈسٹری میں جائیں اس میں بھوسہ اور چارہ ڈالیں اور کہیں کہ بسکٹ نکل آئے نہیں نا یہ تو صرف میرے اس رحمان اس خالق اس مالک اور زبردست قدرت انکا علا قل شیئن قدیر کرنے والے رب کی قدرت ہے کہ وہ ایسا موجزہ کر سکتا ہے اور یہ سب موجزہ کرتا ہے کس کے لئے ہے یہ انسان کے لئے مسخر کر دے گئے دودھ مشروب فطرت ہے دودھ مشروب فطرت ہے اور دودھ وہ مشروب ہے جو ہر قسم کی غزہ اور ہر قسم کی خوراک اور غزائی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک زبردست مشروب ہے بچے کی پہلی غزہ دودھ ہی تو ہے روح زمین میں آنے کے بعد ولادت کے بعد پہلی خوراک دودھ ہی ہے اور مرتے دم تک خوراکوں میں سے سب سے زیادہ بیلنسٹ اور سب سے بہترین ڈائیٹ دودھ ہی ہے یہ وہ خوراک ہے جو بچوں کے لئے بوڑوں کمزوروں ضعیفوں کے لئے بیماروں کے لئے صحت مندوں کے لئے ضعیفوں اور جوانوں کے لئے مردوں عورتوں کے لئے بیماروں صحت مندوں کے لئے ہر ایک کے لئے یہ دودھ جو ہے وہ ایک بہترین اور ایک بہترین متناسب اور بیلنسٹ ڈائیٹ فراہم کرتا ہے اور پھر یہ وہی مشروب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میرانج کے موقع پر بھی پیش کیا کیا تھا شبہ میرانج کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے طویل حدیث پڑھی آپ کو بتایا کہ اللہ علیہ وسلم جب براغ پر سوار تھے اور حرم سے مسجد اقصہ کی سفر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جہاں بہت سے مشاہدات کیے تھے ان میں سے ایک مشاہدہ کیا تھا کہ آپ کو دو پیالے پیش کیے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے کی طرف ایک مشروب کے برطن کی طرف ہاتھ جو ہے اس سے انکار کر دیا تھا اور دوسرا جو مشروب کا برطن تھا آپ نے اس کو قبول کر لیا تھا پہلے مشروب کے برطن کے اندر شراب تھا تو آپ نے شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا اس کو لینے سے انکار کیا تھا اور دوسرے مشروب کے برطن کے اندر دودھ تھا اور آپ نے اس کو قبول کر لیا تھا تو دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک مرغوب مشروب تھا اور ویسے بھی یہ ایک قدرتی اور فطرتی مشروب ہے لاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رسک بھی یقیناً اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کیلئے اللہ سبحانہ تعالی مشروبات کا تذکرہ کر رہے ہیں پہلے پانی کا تذکرہ آیا پھر اس کے بعد دودھ کا تذکرہ آیا اور پھر انگور اور کھجور کے درختوں کے پھلوں سے ملنے والے مشروب کا تذکرہ آیا اور ان کی دو قسمیں کہ کھجور سے بھی رس بنتا ہے اور انگور سے بھی رس ملتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہیں پاک صاف سترہ طویب رس دیتے ہیں اور صاف سترہ مشروب دیتے ہیں لیکن تم اسی کو غلط طریقے سے ملاوٹ کر کے اور غلط طریقے سے اس کو گلا سڑا کے تم اس کو اپنے لیے شراب بنا لیتے ہو اللہ نے فرمایا اس میں نشانی ہے کس کے لیے ایک عقل رکھنے والی قوم کی کیا نشانی ہے اصول کیا سمجھ میں آرہا ہے کہ بس اوقات ایک چیز بزاتے خود حلال یا حرام نہیں ہوتی ہے بزاتے خود وہ حرام اور ناجائز اور منع نہیں ہوتی اس کے استعمال کا طریقہ اس کو ناجائز اور حرام بنا لیتا ہے آپ دیکھیں کہ انگور کا رس اور انگور بزاتے خود حلال ہے پسندیدہ ہے جائز ہے ایک فطری بہترین پھل ہے ایک بہترین مشروب ہے لیکن جب اس کو ایک غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو وہ ہی حرام ہے اصول قرآن کی ان آیات سے ملتا ہے کہ بس اوقات ایک چیز خود حرام نہیں ہوتی اس کے استعمال کا طریقہ اس کو حرام بنا دیتا ہے مال حرام نہیں ہے سونا حرام نہیں ہے چاندی حرام نہیں ہے لیکن ان کے استعمال کا طریقہ بس اوقات ان کو حرام اور ناجائز بنا دیتا ہے اللہ ہمیں جائز اور حلال طریقوں کو سمجھنے اور اللہ کی حدود کے مطابق اللہ کی دیوی نعمتوں کو اپنے لئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب جہاں انگور اور کھجور کے پودوں اور بیلوں کا تذکرہ ہے جہاں مشروبات کا تذکرہ ہے وہاں پھر اللہ کی طرف سے بہت خوبصورت اور بہترین مشروب شہد کا تذکرہ اور شہد کا تذکرہ کس کے ساتھ آئے گا لازم اور ملزوم ہے شہد کے ساتھ شہد کی مکھی کا تذکرہ وَأَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِتَّحَزِ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ الشَّجْرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ سورہ النحل کا نام قرآن سورہ نحل کی اسی آیت کی وجہ سے ہے آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے النحل یعنی شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اللہ خالق ہے اللہ اپنی مخلوق ساری کی ساری مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی طاقت اس کی قدرت اس کی صفات کاملہ کی بہترین پہچان اور علامت بھی فرخم کرتی ہے اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی بھی کرتی ہے ایک خالق کو اپنی ساری ہی مخلوق پسند ہے اور یاد رکھئے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ان اللہ لا يستخی ایاظ رب مثلما بوزتم فما فو کہا کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ اپنے مخلوق میں سے چھوٹی سی چھوٹی حکیر سے حکیر ایک چیز چاہے ایک مچھر یا مچھر کے سر کے اوپر جو چھوٹا سا ایک پیرسائٹ کوئی وائرس ہے اس کی مثال جو ہے وہ بیان کریں ایمان لانے والے تو اس مثال سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَأَمَّا لَذِينَ قَفَرُوا فَيَكُولُونَ مَا سَحْرَاتَ اللَّهُ بِحَاسَ مَسَلَا يُزِلُّ بِهِ قَسِيرًا وَيَحْدِ بِهِ قَسِيرًا باز کو اسی مثال کے ذریعے اللہ گمراہ کر دیتا ہے مشیقین مکہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی بھئی اللہ اتنا بڑا خالق اتنا بڑا اتنا مالک اور وہ اپنے کلام میں چھوٹے چھوٹے مکھی مچھر چھوٹی شہد کی مکھیوں کے تذکرے مکڑوں کے جانوں کے تذکرے بیان کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اسی مثال سے اللہ اپنے پائی کی بات کرتا اتنا چھوٹی سی مکھلو کی بات کیا کرتا ہے وہ قافر اس مثال سے گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن ایمان لانے والے جب اللہ خالق اس مکھلو کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اس کے عمل اس کے رویہ جیسے انشاءاللہ میں اور آپ پر شہد کی مکھی کا یہ وحی اور اس کا رویہ دیکھیں گے تو ایمان بھی بڑے گا عمل میں بھی اصلاح ہوگی ترپیت اور تذکیہ بھی کیا جائے گا ان آیات کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَا اور وحی کی تیرے رب نے طرف شہد کی مکھی کے بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کیسے کی گئی لوگ اس لیے اس بات کو نہیں سمجھ باتے کہ وحی کو خاص نبوت اور رسالت اور قلامِ الٰہی کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وحی کا لغوی مطلب ایک پوشیدہ سا مبہم سا خاکہ کسی سوچ کسی خیال کسی چیز کے بارے میں ایک پوشیدہ سا ایک مبہم سا ابحام کے ساتھ دل میں ڈالا گیا ایک خیال ایک ارادہ اور ایک سوچ وحی کہلاتا ہے یہ تو اگریڈ بائی آل ہے کہ نبیوں کو وحی کے ساتھ مبوس کیا گیا اور نبی میں اور ایک عام بشر میں فرق کرنے والی چیز بھی وحی الہی ہی ہے اللہ کی وحی کے ذریعے کبھی مختلف طریقوں سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کس انداز میں کس قفیت میں کس طریقے سے آتی تھی لیکن وہ وحی جو قلام الہی اور اللہ کے اعقامات پہنچانے کا ذریعہ نبیوں تک پہنچتی تھی ایک تو وحی وہ ہے لیکن صرف وحی وہ نہیں ہے there's much more to it اللہ کی طرف سے اس کے مخلوق میں جو بھی خیال سوچ ارادہ ڈالا جاتا ہے پشیدہ طور پر ہر وہ سوچ اور خیال جو ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالا گیا وہ وحی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ نبیوں کے علاوہ بھی وحی کا تصور قرآنی سے ملتا ہے اللہ سوالہ تعالی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے ام موسیٰ کے دل میں وحی کی ان کو نبوت سے خاتون ہی نوازا گیا تھا ویسے بھی ہم جانتے کہ کسی خاتون کو نبوت سے نوازا نہیں گیا درجے دیئے گئے کامل خواتین کے لیکن خواتین کو نبوت سے نہیں نوازا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں وحی کرنا کہ تو اس کو دودھ پلا اور پھر اس کے بعد کیا کر تو پھر اس کو سندوق میں ڈال دے اور پھر سندوق کو سمندر میں ڈال دے اس کو تیرا اور میرا دشمن پکڑ لے گا پھر میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا تو یہ وحی جو کی گئی تھی یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالا اور موسیٰ نے اس کا اتباہ کیا اور اس کی پیروی کی اور اس کی اطاعت کی وحی الہی کی اطاعت برکت ہی لاتی ہے حیر ہی لاتی ہے رحمت الہی اور اللہ کی معاونت کا ذریعہ ہی بنتی ہے لیکن صرف یہ بھی وہی نہیں آپ دیکھیں کہ عام انسان جب استخارہ کی دعا کرتا ہے نفل پڑتا ہے استخارہ کی دعا کرتا اللہ میں تو اسے خیر طلب کرتا ہوں تو بھر استخارے کے جواب میں جب بندے نے اللہ سے اور استخارے میں مشاورت کی دی تو اس استخارے کے جواب میں اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے یا دل کو کسی ایک طرف قائل یا مائل کرنے کے ذریعے سے اس کے دل میں ایک سوچ یا ارادہ ڈالا جاتا ہے یہ کون ڈالتا ہے اللہ کی طرف سے الہام کر کے وحی کیا جاتا ہے تو استخارے کا جواب ایک عام انسان کو اللہ سے خیر طلب کرنے والے انسان کے لیے وہ وحی کا ثبوت ہے اور انسٹنکٹس کو سکھانے کے لیے مثلا اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں ایک چڑیا کے گھونسلے کے اندر ایک چھوٹا سا نیسلنگ ایک چھوٹا سا بچہ ہے میں نے بس ہوا کہا تھی مشاہدہ کیا آپ دیکھیں کہ اس کی ماں اپنی چونچ میں دانہ لے کر آتی ہے وہ بچہ فورا اپنا مو کھولتا ہے اس نے دنیا نہیں دیکھی اس نے نیچرل جو گرافکس نہیں دیکھا اس نے کوئی کتاب نہیں پڑی لیکن اس دانہ لے کر آنے والی اڑھ کے واپس گھونسلے میں آنے والی ماں کو دیکھ کر وہ اپنی چونچ کھول دیتا اور اپنے پر پھڑ پھڑانے لگ نے سکھایا اس اس کے مانی بٹھا کہ اس کو طریقہ نہیں سکھایا تھا اس کو کس نے سکھایا اللہ نے وحی کر کے اس کے اندر اس کی فطرت اس کی نیچرل انسٹنکٹس کو وحی کے ذریعے الہام کیا ہے وہ چھوٹا سب پرندے کا بچہ کچھ دنوں کے بعد خوراک کھانے کے بعد جب طاقت اور مضبوط ہو جاتا ہے تو اپنے پر پھیلا کے اڑ جاتا ہے اس خونسلے میں اسے کون سکھاتا ہے وہ کوئی فلائنگ سکول تو ٹینڈ نہیں کرتا اس کو وہ کون سکھاتا ہے یہ وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر یہ فطری طریقہ اور نیچرل انسٹنکٹ الہام کی گئی ایک چڑیا کو گھونسلا بنانا کس نے سکھایا ایک چھونٹی کو بل بنانے کا انداز کس نے سکھایا بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے شیر خار بچہ ماں کی گود میں آتا وضائے حمل کے بعد فوراں مو کھولنے لگتا ماں کی چھاتی کے ساتھ جڑنے چمٹنے لگتا کون سکھاتا ہے اس کے مو کو ہاتھ لگائیں وہ فوراں اپنا مو کھول کے اس طرف پکڑتا ہے کس نے سکھایا یہ روٹنگ ریفلیکس اس کو سکھائی الہام کے ذریعے میرے رب نے یہ سب وحی کے ہی ذریعے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ فطری معاملات انسانوں کو بھی اور چرند پرند حیوانات کو نباتات کو سکھا دی ایک بیچ کے اندر سے ایک شاخ نکلتی ہے تو وہ اوپر ہوا کی طرف زمین کی طرف جاتی ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین سے نیچے کی طرف آتی ہیں یہ اس پودے کے اندر اس کے مورسی اس کے جنیٹک میٹیریلز کے اندر الہام کیا گیا ہے سب کچھ یہ فقی کے جواز تو اللہ سبحانہ تعالی نے وحی کر دی اس شہد کی مکھی کو اور وحی کیا کی کچھ آیات میں پوری آیت کے اندر اللہ نے شہد کی مکھی کو کیا وحی کی اور اس وحی کے احقامات پر مکھی نے کیسے ریاکٹ اور ریسپروکیٹ کیا اور کیسے ریسپونڈ کیا تو کیا نتائج مرتب ہو گئے یہ واقعہ اور یہ رویہ ہمیں دکھائیں گے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی وحی کا کیسے پہروی کرتی ہے اور اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی اللہ کے وحی کے احقامات کی اطاعت کرتی ہے اور اللہ کی مخلوق جب اللہ کی وحی کی اطاعت کرتی ہے تو کیسے خیر و برکت کیسے مفید نتائج کیسے مفید چیزیں شہد جیسی برے جب وہ وحی کی اطاعت کرتی ہے تو اتنا زبردست ریزلٹ مرتب ہوتا ہے جب اشرف المخلوقات اپنے اتنے بیگسٹ برین کے اوپر الکا کی جانے والی وحی کا اتباع کرے گا تو کتنے مفید اثرات اس روح زمین کے اوپر مرتب ہوں گے اللہ ہمیں اس وحی کی تعلیم کے ساتھ جڑنے اس کو سیکھنے اس کو سمجھنے اس کو شرع صدر ہو کر اس پر ایمان لانے اور عمل کر کے اللہ کی رحمتیں برکتیں بخششیں خدایتیں سمیٹنے والے خوش نصیب بنا دیں اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دیا اور وحی کر کے اللہ نے کیا بتایا اس شہد کی مکھی کو کیونکہ شہد کی مکھی اللہ کی مخلوق ہے اس نے اس کو ٹھکانا اور اپنا چھتہ اور گھر بنانے کیلئے طریقہ بتایا کہ تو جگہ کیسے منتخب کر اور درختوں میں سے اور اس میں سے جو لوگ یہ اوپر بیلیں وغیرہ ٹیٹیوں پر چڑھاتے ہیں ان کے اندر تو اپنے چھتے بنا آج سائنس کی تحقیق بتا کہ اکل دھنگ کر دیتی ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے قرآن میں جس آرڈر میں اور جس تدریج میں کہا ہے کہ چھتے بنا اور جس ترجیحی آرڈر میں اور جس پریارٹی کے آرڈر میں کہا ہے کہ چھتے بنا وہ منوان اسی آج جیوگرافیکل اور نیشرل جیوگرافیکس والے بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے سب سے زیادہ چھتے پہاڑوں میں ہے اس سے کم تعداد میں درختوں پر ہیں اور سب سے کم تعداد میں شہد کی مکھی بیلوں اور ٹیٹیوں کے اوپر چڑھائی بیلوں کے اوپر بناتی ہے یہ اطاعت کا اس نے ترجی پہاڑوں کو بنائی اور سب سے زیادہ شہد کی مکھی کے چھتے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں اس سے کم درختوں میں اور سب سے کم بیلوں میں پائے جاتے ہیں ہم نے پہاڑوں میں تو شاید دیکھے نہیں لیکن آپ نے بہت کم بیلوں میں کبھی شہد کی مکھی کا چھتہ دیکھا ہوگا لیکن درختوں پہ کثیر تعداد میں دیکھ ہوں کیسے اطاعت ہے اللہ نے جو ترجی بتائی اللہ نے جو order of preference اور priority بنایا اس نے اپنی ترجی ہاتھ کو اللہ کی ترجی اور order of preference اور priority کے مطابق پابند کر دیا اور رب کی احقامات میں حکمت اللہ ساری پہاڑ میں ہوگا تو محفوظ ترین ہوگا اور اس سے کم محفوظ ایک درخت میں اور سب سے کم اور غیر محفوظ اور کمزور ایک بیل کے اندر ہوگا لہذا اس نے حکیم رب کی حکمت کا سوال کیے بغیر کیلو کال کیے بغیر سوال جواب کی نشست کیے بغیر questioning اور answer میں کیوں نہ بنا ٹیٹیوں میں میں کیوں بنا پہلے پہاڑوں میں نہیں جیسے اس کو ترجی بتائی کہتی اس نے اسی ترجی میں بنا دیا ایسی ہوتی ہے بندگی ایسا ہوتا ہے مخلوق کا رویہ اللہ ہمیں ایسی اطا اور سمینا کا طریقہ سکھا دے پھر اللہ نے اس کو چھتے بنانے کا طریقہ سکھایا شہد کی مکھی کا چھتا ہنی بی کا ہائیو آکی ٹیکچرل معاملات میں زبردست فیٹ آف آکی ٹیکچر ہے اتنا زبردست آرکی ٹیکچر کا اور اتنا زبردست جیومیٹریکل ڈیزائن یہ شہد کی مکھی ہی بنا سکتی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو وحی کے ذریعے سکھایا اور اس نے یہ بنایا آج کوئی شاید جیومیٹری کا ایکسپرٹ اتنا زبردست ڈیزائن نہ بنا سکتا جیسے شہد کی مکھی نے بنا یہ وحی کی اثرات ہے یہ وحی کا ثبوت ہے اور جیسے اس نے منوان وحی کی یا اتباع کیا تو کیسا زبردست آرکیٹیکٹرل فیٹ اس نے برپا کر کے دکھا دیا شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر جس کے سیلز ہوتے ہیں ہانی کوم کے اندر جس سیلز ہوتے ہیں وہ چھے کونوں والے سیلز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں hexagonal سیلز تکونے نہیں گول نہیں پانچ کونوں والے pentagonals نہیں چھے کونے والے hexagonal یہ چیمبر بناتی ہے اپنے اس میں geometry کا علم رکھنے والے لوگ بتاتے ہیں geometry حساب کتاب کی ایک line ہے geometry کا علم رکھنے والے mathematicians بتاتے ہیں کہ یہ وہ shape ہے جو perfect fitting اور space economy provide کرتی ہے اگر بہت سے hexagonal cells کو پیک کیا جائے تو سب سے زیادہ space economy یعنی جگہ بچتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ گول گول ہوتے تو بیچ میں بہت سی خلا اور بہت سی جگہ زائع ہو جاتی اتنی ٹائٹ packing اتنی neck to neck back to back fitting اور اتنی space economy ہرگز نہ ہوتی چھوٹی سی جگہ میں ساری کے ساری space utilization اور maximum space availability صرف hexagonal cells میں ہو سکتی تھی اللہ نے اس کو سکھائی تھی اپنے hit and trial سے تجربے سے نہیں سکھی تھی اللہ کا بتایا و علم مجھے اور آپ کو زندگی میں تجربے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور پھر یہ جو hexagonal cells بناتی اپنے چھتے کے اندر یہ مضبوط بھی زیادہ ہوتے ہیں پائیدار بھی زیادہ ہوتے ہیں ٹوٹتے بھی نہیں اور ان کے اندر ان کے اندر وہ شیرہ محفوظ بھی زیادہ رہتا ہے اور یہاں تو کچھ لوگوں نے بتایا سائنس دانوں نے جو اس پہ ریسرچ کی کہ اس میں حرارت یعنی ہیٹنگ آپ کا عمل بھی کم تیزی سے بڑھتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شہد کی مکھی کی queen اور اس کے جو workers جب یہ چھتہ بناتے مجھے یاد ایک دفعہ میں نے نیشنل گرافکس میں وہ فلم دیکھی یہ شہد کی مکھی جب شہد کا چھتہ بنانے لگتی ہے تو یہ رات کو کام کرتی ہیں اور رات تو رات اپنا چھتہ بنا لیتی ہے رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں یہ اتنا complicated اتنا intricate اتنا خوبصورت اتنا tightly packed اور اتنا زبردست fit in ہو جانے والا بغیر کسی space کے ضائع کرنے والا structure یہ وحی کی برطت تھی یہ اللہ کی رہنمائی تھی رات کی اندھیرے میں وہ ایسا زبردست structure بنا لیتی ہے اور پھر اسے میں نے جب سنا تو میری اکل دھنگ رہ گئی کہ شاید میں اور آپ شہد کی مکھی کے چھتے کا ڈیزائن اگر بنانے لگتے اللہ نے اس کے پیٹ کے اندر نا وہ ایک خاص قسم کی موم پیدا کی ہے وہ اس کے موں کے لواب کے شکل میں سے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے سیلز کھوکھے بناتی چلی جاتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس بناتی چلی جاتی ہے لیکن شاید انسان اگر شاید کی مکھی کا چھتہ بنانے لگے شاید اس کے ساتھ ہنی ویکس کے ساتھ تو یقینا وہ اندر سے باہر کی طرف بنائے گا پہلے اندر والا سیل بنا کے پھر اس کے گرد باہر ایکسپینڈ کرے گا لیکن شاید کی مکھی باہر سے اندر کی طرف بناتی ہے باہر سے اندر کی طرف بناتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف آتے ہوئے بھی کوئی سپیس ضائع نہیں کر دی ایسے ٹائٹ فٹ ان ہوئے ہوئے ایکزاغنل چھوٹے چھوٹے منی باکس یہ باہر سے اندر کی طرف آخر میں سینٹر میں ایک چھوٹا سا ایکزاغنل باکس ایڈ کر دیتی ہے یہ شہد کی مکی کیسے کرتی ہے اتنی سیانی اتنی سمجھدار کیسے بن جاتی ہے یہ وحی کی اثرات ہیں یہ ہے وحی کی برکت یہ ہے وحی کی اطاعت کرنے والوں کو کیا کیا ملتے اور کیسے خیر ملتی ہے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے تیولہ کرنے والوں کو ایسی برکت نے ایسی ہی قیر اور ایسی ہی رحمتیں ملا کرتی ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے اللہ نے اس کو سکھا دیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ شہد کی مکھی جب اپنا شہد کا بناتی ہے چھتہ بناتی ہے اپنا ہائیو بناتی ہے تو جس جگہ پہ بناتی ہے وہ زمین سے تیرہ ڈگری تھرٹین ڈگری کے اینگل پہ بناتی ہے یعنی زمین کے ساتھ بلکل سیدھا بھی نہیں اور بلکل کھڑا بھی نہیں کس نے سکھایا اس کو کسی نے اس کو ہائیو میکنگ کا کورس نہیں کروایا تھا کسی نیچرل جگرافکس والے نے اس کو اینگل اور ڈگری اور تناسب نہیں بتائے تھے زمین کے ساتھ تیرہ ڈگری کے زاویے پر بنانے کا مقصد تاکہ سورج کی شوائیں اس پر پڑھ کے اس کو گرم نہ کر دیں اس کے اندر شہد جو ہے وہ متافن ہو کے روٹ کر کے خراب نہ ہو جائے اور پھر دوسرا اگر اس سے کم ڈگری پر ہوتا تو وہ شہد بننے سے پہلے اس سے ٹپک کے زمین پر گر جاتا وہ شہد کی مکھی کے ورکرز کو جس نے باہر سے اندر کی طرف وہ اپنا بنانا تھا چھتا اس کو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ زمین کے ساتھ تیرہ ڈگری کے زاویے پہ بنانا تا کہ تیرے یہ کتر کہیں نیچے نہ گر جائیں اور تیرے ان سیلز کے اندر تیرا سورج کی حرارت کی وجہ سے یہ تیرا شہد خراب اور برباد نہ ہو جائے یہ کس کے وحی کے سرات ہے یہ شہد کی مکھی کو علم دینے والا رب وہ علیم بات کہا سم مقلی من قل السمرات پھر جا سارے کے سارے جو پھول پھل ہیں ان کا رس چوستی پھر سبحان اللہ یہ میرا خالق ہے اللہ سبحان تعالی اب اگلا حکم جو شہد کی مکھی کو دے رہے ہیں کہ تُو ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوست کیونکہ اس نے کیا بنانا ہے اس نے شہد بنانا ہے شہد نہیں صرف بنانا مجھے اور آپ کو تو صحیح صرف یہی پتا ہے کہ اس نے ان پھلوں اور پھولوں کا رس چوست کے شہد بنانا ہے لیکن میرے رب نے اس سے ایک نہیں دو کام لینے تھے یہ رب ایسے ہی کرتا ہے یہ رب کی تخلیق ہے یہ پھلوں کا رس چوست کے دو کام کرے گی ایک اپنا ایک انسان کا اور پھر ایک اس پھل کو اس کی نسل کو آگے چلانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی سے یہ کام لینے کے لیے کہ وہ پھلوں کے پاس جائے وہ پھولوں کے پاس جائے اس کو دو صلاحیتیں خداداد بڑی زبردست دی ہیں ایک اس کو بسارت اور دیکھنے کی صلاحیت دور سے نظر آتا ہے اور بہت اچھا نظر آتا ہے اور رنگین چیزوں کو تو بہت اچھی طرح کیچ کرتی ہے اور دوسری اس کو سونگنے کی سمیلنگ کی صلاحیت بڑی زبردست دی ہے میں اور آپ شاید پھولوں کی خوشبو اور مہک اور پھلوں کی خوشبو کو ویسے نہیں محسوس کر سکتے جیسے وہ کیچ کر لیتی دو صلاحیت بڑی زبردست ہیں سمیل اور سائٹ اس کو یہ دو صلاحیت دے دی اور پھر جس کے پاس اس کو لے جانا خالق کا مقصود تھا ان پھلوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے زبردست رنگ دے دی برائیٹ فلوریسنٹ یلو آرینج ریڈ شاکنگ پنگ خوبصورت کلرز دے دی تاکہ وہ دور سے اس کو بسارت دے دی ان کو رنگ دے دی کیونکہ ان کا ملاب کرنا مقصود ہے یہ خالق تھا اس نے کرنا تھا رب ایک ہے پھول کا رب اور شہد کی مکی کا رب اور اور ہوتا تو ایسے نہ ہوتا یہ رب ایک ہے خالق ایک ہے مالک ایک ہے رب ایک ہے اس نے ان کو رنگ دے دی اور پھر کیا ان کے اندر ایک عجیب سی اور بھلی سی اور ریفریشنگ سی خوشبو ڈال دی وہ دور سے اس رنگ کو دیکھتی ہے اس رنگ کی طرف کھینچی چلی جاتی اور پھر اس کی بھینی بھینی خوشبو اس کو مزید کھینچ کر اس پھول کے قریب لے جاتی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی یاد داشت میں ڈال دیا کہ جب کبھی بھی میں ایسے رنگین پھول اور ایسے خوشبو بھینی خوشبو والی پھول کے پاس جاتی ہوں مجھے وہاں سے رس مل جاتا ہے سیکھ لیتی ہے ان پھولوں کے اندر میرے لیے رس ہوتا ہے جو میری خوراک ہے میرے چھتے میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خوراک شاید وہ شاید وہ اتنی خودغرزی سے اور فضول کاموں سے بچنے والی اگر اس کے لیے وہاں رس نہ ہوتا تو وہ شاید کبھی بھی نہ جاتی اگر اس کے لیے وہاں پہ مفید چیز نہ ہوتی تو وہ شاید کبھی بھی بھی نہ جاتی اللہ نے اس کے لیے پھول کے فکر کرتی ہیں آج رزق کی فکر ہی تو آڑے آ جاتی ہے میری اولادوں کا کیا بنے گا میرے پوتے کا کیا بنے گا میرے پیچھے سے میری بیٹی کیسے کھائے گی رزق حرام جمع کر لیتے رازق وہ ہے رازق وہ ہے رب وہ ہے جو ایک شہد کی مکھی کو اس کے رزق پہنچانے اس کے رزق پینے اس شہد کی مکھی کے چھتوں کے بچوں کے رزق کا بندوبست کرتا میری اور آپ کی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور میرے اور آپ کے رزق بندوبست نہیں کرے آج آدے پڑے لکھے لوگ تو دین کی اشارت کو اپنا کام نہیں کو کھلانا ہے کھلائیں کون منہ کرتا ہے لیکن سارا وقت کھلانے پلانے اور کمانے میں تو نہ لگا دیں کچھ تو جنت کے کمانے کیلئے بھی اللہ پر توقل کریں وہ جو شہد کی مکھی کے بچوں کو ان کے چھتے میں شہد پرام کرنے کے لئے اتنے اتنے بڑے موجزے کر دیتا ہے پھولوں کو رنگ دے دیتا ہے پھولوں کو خوشبو دے دیتا ہے شہد کی مکھی کو آنکھ اور اس کا رس رکھ دیتا ہے کیا وہ میرے اور آپ کی اولاد کو رزق نہیں دیکھ اگر ہم دین کی دعوت کیلئے نکل آئیں گے تو اللہ کے مکھی کے لئے رس ہے نیکٹر کہتے ہیں اس کو سائنستان اس کو پینے کا طریقہ بھی سکھا دیا پہلے پہنچنے کے وسیلے بنائے اس کے پہنچنے کے بعد یہ وہاں جا کے لینڈ کر جاتی ہے جیسے ہیلی کوپٹر لینڈ کرتا ہے پھر اللہ نے اس کو آپ کیا رس پیتے ہیں جوس کے ڈبے میں سے ہاں ایک جوس کا ڈبا پکڑتے ہیں پھر اس کے اندر اپنا straw ڈالتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مو کے اندر اس کے مو کے اندر ایک بڑا ٹائٹلی رولد سپرنگ شیپ سٹر ڈال ہے جو ہی پھول کے اوپر لینڈ کرتی ہے وہاں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر ریس اور نیکٹر ہے یہ اپنی سونڈ نکال دیتی ہے ہاتھی کے تو سونڈ لٹکتی رہتی اس کی سونڈ لٹکتی نہیں ہے لیکن اس کی سونڈ رول ہو کے اس کے مو کے اندر رہتی ہے جو ہی وہ پھول کے اوپر آتی ہے اس کا وہ سٹراؤ شیپ سونڈ نکل آتی ہے اور وہ اس پھول کی سراہی اس کے اندر جا کے اس سراہی کی تیہ میں سے اپنا جوس سکھ کر کے اپنے میدے میں بھر لیتی ہے اللہ خالق ہے اللہ خالق ہے اللہ راضے کہ وہ پالتے اس پر توقل کیا کریں رز کی تنگی میں آکے حرام کی طرف چلے جانا اور اللہ کی دین کی خدمت سے رکے رہنا اللہ ہمیں توقل اور قنات کے زیورات سے رست تفرما دے وہ رست اپنے میدے میں لے جاتی ہے اب یہ رست لے جائے گی اپنے چھتے میں اور وہاں سے تو شہد گی اور اپنے چھتے کی اجتماعی کام کے لیے پیش کر دے گی اخلاص بہت ہے اس میں اسار بہت ہے اس میں ایک اجتماعیت کے لیے خدمت کرنے کا رویہ بہت ہے اس میں سارے کا شہد اگل دیتی ہے اپنے لیے نہیں رکھ لیتی ہے حرص نہیں ہے حوص نہیں ہے اپنا پیٹ بھرنے کی فکر نہیں ہے مجھے جو میرے دن کا راشن ملے گا میرے لیے وہ کافی ہے وقفا باللہ وقیلہ کا درس جانتی ہے یہ حسب اللہ کا پیغام سمجھ دی ہے اللہ ہمیں بھی توقع لطا فرما دے اس کو کسی نے توقع اللہ کا درس نہیں وہ رب ایک اور کام کر لیتا ہے اس کے ننے ننے پاؤں اس کے چھوٹے چھوٹے پر پودوں کے بیج کے بننے اور بیج کی ترسیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں میکنگ سیٹ اور ٹرانسفرنگ سیٹ پودوں کے اندر ہر پودے کے پھول کے اندر آپ پودے کہ بیج کہاں سے بنتا اکثر پودوں کی ناصل ہر پودے کے پھول کے اندر اس کے میل پارٹس بھی ہوتے جس کے اوپر ہلکا سا پودر اور صفوف ہوتا ہے پولن کہتے ہیں ہم اسے اور اس کے اندر اس کے فیمیل پارٹس بھی ہوتے ہیں جس کے اندر ایک چھوٹا سا انڈہ پڑھا ہوتا ہے اب اس پاودر کا اس انڈے کے ساتھ ملنا اس بیج کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے یہ کیسے ملے گا انڈہ اور انڈے کے ساتھ وہ پولن یا وہ پاودر کیسے ملے گا یہ کام کر جاتی ہے شہد کی مکھی یہ خالق ہے اپنی مخلوق سے ایک کام نہیں کتنے کام کرتا مجھے اور آپ اپنے کام کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اب جب یہ رس چوستی ہے اتنی دیر میں اس کے پاؤں کے ساتھ وہ جو مل پارٹس کا پولن ہے وہ ایک سرائی کے اندر چلا جاتا ہے اور بیج بن جاتا ہے بس اوقات ایک پودے کے اندر سب کچھ ہوتا ہے بس اوقات ایک پودے کے مختلف پولوں کے اندر ہوتا ہے بس اوقات مختلف درختوں میں مل فی میلز ہوتے ہیں بہر اور وہ ایک سے دوسرے میں جاتے جاتے یہ پولینیشن اور یہ فرٹلائزیشن کر کے بیج بنانے کے کام میں اس درخت کی مدد کر دیتی اپنے محسن کے احسان کا بدلہ بھی دے دیتی ہے اس درخت نے اس کے لیے اس درخت نے اس کو شہد دیا تھا اس درخت نے اس کے اولادوں کے لیے اور اس کے شہد کے چھتے کے بچوں کے لیے اپنا رج دیا تھا یہ اس کے بیج بنانے کا کام کر دیتی ہے اپنے محسن کا بدلہ بھی دے آتی ہے اللہ نے کائنات کو ایسے ہی کائنات میں ربط ہے مخلوق آپس میں مربوط ہے ایک مخلوق دوسری مخلوق کی معاون ہے اور کیوں ہی اللہ کے کائنات کا نظام چلتا ہے ایک دوسرے سے کٹ جانے سے نظام نہیں چلا کرتا رشتوں کو کاٹنے تعلقات کو کاٹنے محبت وں کو برباد کرنے سے نظام نہیں چلتا کائنات کے اندر ایک دوسرے کا ربط ایک دوسرے کی معاونت ایک دوسرے کی دیپینڈنس لازم ہے اور یہ ربط اور لزوم صرف اسی ہے جب ایک دوسرے کی خدمت کرے گا اور تو ایک درخت اور ایک شہد مکھی کا میوچل معاملہ ایسا ہے اللہ ہمیں اپنے میوچل معاملات میں یہ روئی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھلوں کا رس چوس لے گی تیرا بھی پیٹ بھرے گا تیرے چھتے والوں کا بھی سارا ہفتہ اس آیت کو دہراتے بھی رہنا بہت پیاری لگتی ہے مجھے ایک بہت ریدم بھی ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے اس کا میں مفہوم بھی بتاتی مونس کو اڈریس کیا جائے اب جب رس پی لے تو پھر تو کیا کر اللہ کے بتائے ہوئے ہموار رستوں پر چلتی رہے اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے اڑان کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے سبحان اللہ ارے دین تو میرا اور آپ کا کامل کرنا ہی تھا اس نے مکمل کرنا ہی تھا اس نے ہم تو اشغل مخلوق آتھ ہم تو امت رسول صلی اللہ علیہ سلم میں ہم تو اس امت کے فردیں دو تہائی جنتی جس میں داخل ہونے والے ہیں اللہ نے تو اس شہد کی مکھی کو وحی اتنی تکمیل سے کی ہے اس کی زندگی کا کوئی شبہ آنٹینڈڈ نہیں ہے چھتے کہاں بنا کیسے بنا چھتوں سے اڑ کے شہد کیسے پی پھر واپس اڑ کے اپنے گھر اللہ نے فرمایا فس لکی صبح ربی کی صلو اللہ تو اللہ کے بتائی رسطوں پر چل شہد کی مکھی جب اپنے چھتے سے پھولوں کو تلاش کرنے کیلئے اڑان اڑتی ہے اور جب واپس اڑتی ہے تو زمین سے ایک خاص ہائٹ پر اور ایک خاص اینگل پر اڑان کا طریقہ اور انداز سکھایا جائے اس کو سورج کی حرارت سے بچایا جاتا ہے اور پھر اس کی خاص ہائٹ کی اڑان جو اس کو وحی کے لئے سکھائی گئی وہ اس کے چھتے کی مکھیوں کو پیغام دینے کیا طریقہ ہے کہ ان کی نگاہ میں رہتی ہے کہ ابھی اس کو کوئی شہد نہیں ملا اور وہ اس کو سکین کرتی رہتی ہے کہ یہ کہ پہنچی میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو بہت اچھی دی یہ میرا رب ہے ذرا سنیے گا اس کا موجزہ جب یہ کسی پھول کے اوپر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ رس دیکھ لیتی ہے تو نے اور ورکر بیز کو اس جگہ پر لانے کا پیغام دینے کے لیے اس کے اوپر فگر آف ایٹ میں اڑان اڑنے لگا کرو فگر آف ایٹ آٹھ کے ہنسے کی شکل میں اڑان اڑنے لگتی ہے تو جب شہد کی مکھیاں دور سے اپنے چھتے کی مکھی کو فگر آف ایٹ کی شکل میں خوا میں اڑتے دیکھتی ہیں ان کو پتا چل جاتا کہ کوئی شہد کا ٹھکا نہ مل گیا ہے یہ رب ہے اور اس کا اخلاص دیکھئے اس کا عصار دیکھئے یہ اڑھ رہی ہے دھون رہی ہے بھوکے پیٹ سے دھون رہی ہے جب وہ رس وَمَيُّ قَشْرَخِ نَفْس فَاولَائِ كَهُمُ المُفْلِحُ جو دل کی تنگی سے بچ گیا آرے کتنی تنگیاں آج کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے کوئی اچھی جگہ پتا چل جاتی ہے کوئی سستی دکان پتا چل جاتی ہے کوئی اچھی ٹیوشن پتا چل جاتی یہ شہد کی مکھی مجھے اور آپ کو ایسے ایسے پیغام دیتی کہ انسان کا اکل اور دماغ دھنگ رہ جاتا ہے یہ چھوٹی سی مخلوق میں پھر دور آ رہی ہوں جس کا دماغ شاید ایک پن کے نک ایک سوئی آفیس پن کی ٹپ جتنا ہے وہ مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو طریقے سمجھا رہی ہے میرا اور آپ کا تربیت اور تس کیا کر رہی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اچھا آپ یہ فگر آف ایٹ میں اڑتی ہے اور اگر کچھ پھول بہت سے ایسے ہو جہاں پہ کوئی رس نہ ہو یعنی کوئی اور کلیبوریشن ہے اور کتنا اتحاد ہے کتنا اتفاق ہے اور کتنا اگرنائز کام ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اللہ کی وحی کا عطاعت جب ہوتی ہے تو ایسے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ یہ جب سرکولیٹ کرتی ہے تو یہ انٹی کلوک وائز گھومتی ہے آپ کو بتائیں اللہ کی کائنات کی بہت سی چیزیں انٹی کلوک وائز گھومتی ہیں ہنہ کعبہ کا توافتی میں اور آپ کیسے کرتے ہیں ہنہ تو لہذا یہ انٹی کلوک وائز گھومتی ہے اس میں گراویٹی کا بہت بڑا حصول ہے میں فیزکس میں نہیں جاؤں وہ ویسے ہی اڑتی ہے کتنا زبردست انداز اور کتنی زبردست اطاعت جب وہ اتنی کلابریشن اتنی اطاعت اور اتنی فرمبرداری سے کام کرتی ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے پھر اس کے پیٹ میں سے شراب مشروب نکلتا ہے کونسا شہد کا مختلف ان الوانو اس کے رنگ فرق ہوتے اس کے ہم نے اس نے نبی کا واقعہ پڑھا کہ امہات المومنین نے اکہ کر لیا تھا نا حضر زینب رضی اللہ انہا کے گھر میں شہد آیا تھا وہ شہد کا شربت پلاتی تھی رسول زیادہ دیر وہاں پر رک جاتے تھے حضرت عائشہ نے اکہ بتائے حضرت صفیہ کو بتائے کہ جب جس قسم کے پھل اور جس قسم کے پھول سے شہد کی رس چوزتی ہے اس کے مطابق اس کا ذائقہ اس کا رنگ ہی نہیں اس کی میڈیسنل ویلیوز اس کی تاثیر اور اس کے شفا کے معاملات جو ہیں وہ بھی اسی سے مرتب ہوتے چلے جاتے شہد کی مکھی جب شہد واپس لاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اچھا یہ بات یاد رکھئے گا کتنا ہی سار ہے شہد کی مکھی میں آج ہم بہت سے انسیکٹی سپری کرتے ہیں جراشیم جراشیم کش اور یہ کیڑے مارنے والے دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ فصلوں کی اوپر سپری کی جاتی ہیں میں نے ناشنل گرافکس میں دیکھا کہ یہ اپنے چھتے اور پلیوٹ ہونے سے بچانے کی کیا کرتی ہے میں اور آپ تو شاید یہ نہیں کر رہے کہ اگر اگر یہ اپنی اڑان میں کسی ایسے پھول یا کسی ایسے پھل کے اوپر بیٹھ جہاں جہاں پہ جراشیم کش دوائیں کوئی انسیکٹی سائیڈ اس کے پاؤں کو لگ کیا ایسار ہے کیا خیرخواہی ہے اجتماعی کیا حفاظت ہے اپنے چھوٹوں کی اور کیا رحمت ہے اپنے بڑوں کے ساتھ یہ سب اثرات اس نے سیکھے کہاں سے تھے یہ وحی کی تاثیر ہے یہ وحی کے اثرات ہے اچھا جب یہ رس لے کے واپس اپنے چھتے میں نظام ہے ایسے میں سمجھئے گا ایسا ایسا نظام نہیں ہے ایسا سبردست نظام ہے کہ اکل ڈھنگ رہ جاتی ہے شہد کی مکھی کی ملکہ queen ہے اس کا کام کیا ہے duties الگ الگ ہیں divided ہیں duties سب کی الگ الگ duties divided ہیں اس کا اپنا اپنا فرض ہے اور سب اپنے اس کا کام کیا ہے سب سے موٹی سب سے تازی اسی خدمتیں کی جاتی ہیں اس کا کام صرف انڈے دینا اور نسل کی افضائش کرنا ہے کوئی اس کو نہیں کہتا تو سارا دن بیٹھی کھاتی رہتی ہے کام کیوں نہیں کرتی اٹھ آج تو صفائی کرے گی میں بیٹھوں گی نا اللہ کی طرف سے جو اس کو حق دے دیا گیا آج میرا معاشرہ تو بڑی نانی دادیوں کو بھی یہ حق نہیں دیتا وہ نظر آتا اللہ نے اس کو کوین بنایا وہ کوین ہی بن رہے گی وہ مہارانی بن رہتی ہے بس اس کا کام ہے وہ کرتی رہتی ہے اور وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ اللہ یہ تو میں انڈے پیدا کر کر کے تھک گئی کتنے انڈے پیدا کروں گی یہ ہوتی ہے اتاد ایسا ہوتا ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا جو جب جہاں جیسا فرض اس کو سونپ دیا جائے اللہ کی ساری مخلوق اس کو ویسے ہی عطا کرتی ہے اور اپنے اپنے فرائض کو پوری تندہی کے ساتھ پوری یکسوی کے ساتھ عطا کرتی رہتی ہے کیلو کال بحث شکوے شکایت کرب گمبر بورڈم یکسانیت کچھ نہیں ہے وہ ساری زندگی انڈے ہی دیتی رہے گی پھر اس کے اندر کچھ میلز ہوتے ہیں کوئی نہیں کہتا نکموہ ان کو کوئی نہیں کہتا نکھٹو بس وہ اسی کام کے لئے پیدا کیے گئے وہ اپنا فرس انجام دیتے رہتے پھر چھتے کے اندر کچھ ورکر صفائی کرنے والیاں ہیں وہ سارا وقت اپنے چھتے کو صاف رکھتی ہیں پھر چھوٹی چھوٹی شہد کی مکھیاں اور سب سے باریک شہد کی مکھیاں وہ ہوتی ہیں جو ہر وقت اپنے پر جھلتی رہتی ہیں تاکہ تاکہ ایک تو ہوا صاف رہے اور دوسرے چھتے کا ٹیمپریچر اور حرارت کم رہے دو مقاصد کے لئے تاکہ جو تازہ تازہ رس آئے شہد بننے سے پہلے اس کے پریزروٹیوز کا اثر ہونے سے پہلے پہلے وہ سرانڈ اور حراب کا معاملہ نہ ہو جائے اور پھر یہ کہ ان کے پروں کی حرارت کے ساتھ وہ شہد خوشک بھی ہوتا ہے درائی آب بھی ہوتا کانسنٹریٹ اور تک ہو جاتا ہے اور پھر اسی پروں کی حرارت کے ساتھ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان ان hexagonal boxes کے اندر seal کر دیے جاتے ہیں ان کو بھی تھنڈک فراہم کرنے کے لیے یہ ساری زندگی بس اپنے پروں سے ہوا ہی جھلتی رہتی ہے نہ شکوا نہ شکایت اجتماعیت کے اندر آج آج دین کے تنظیم کے اندر دینی گروہوں کے اندر کسی کو ایک ذمہ داری سوپ دی جاتی ہے تو ادم اتمنان بھلا مجھ سے بھی تو کبھی دور قرآن کروائیں بھلا مجھے آپ ہمیشہ کمپیوٹر بھی بٹھائی رکھیں گی ہاں جو کام جس کے ذمہ کر دیا جاتا ہے وہ اپنے کام اجتماعی کام ہے اس میں سب کا رول ہے سب کا کریکٹر ہے کسی ایک شہد کی مکھی کا نام آتا ہے کہ اس شہد کے مکھی کے چھتوں میں سے اتنا شہد بن گیا یہ اجتماعیت کی ورکت ہے جو جب جہاں جیسی ڈیوٹی دے دی جائے اس کو ذمہ داری کے ساتھ پورے سٹیمنہ اور حمد کے ساتھ انجام دیا جائے کیونکہ جواب دہی اپنے فرائز کی اللہ کی ہاں ہیں اور پھر اس کے بعد محافظ گارڈ بھی ہیں جب باہر سے اڑانے اڑنے والی مکھی شہد دے کر آتی ہیں تو یہ اپنی مکھی کو پہچاننے کے لیے یہ گارڈ محافظ نگران چیک کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی ایلین نہ آجائے ہم اپنی سرخدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت سرخدوں کی سورہ عمران کہ رابط کا حکم دی اپنی سرخدوں کی حفاظت کرو آج نہ ہم اپنی تعلیمی سرخدوں نہ انٹرنیٹ کی ہم کسی چیز کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں چھوڑ دی ہم نے اپنے بچوں کو ان کے الیگیٹرز کے لیے وہ شہد کی مکھی اپنے چھتے کی حفاظت کرتی ہے آج ہم اپنی جگرافیہ ہی سرخدوں نہیں آج ہم اپنی معاشی معاشرتی سردوں کی بھی حفاظت نہیں کرتے وہ نظر آتے سونیا گاندی کہہ دیتی ہم تو معاشی جنگ انڈیا پاکستان سے جیت چکا ہے یہ میری اور آپ کی ادم حفاظت ہے اور حفاظت یہاں پہ کون کر رہی ہے مزکر نہیں کر رہی مونس کر رہی ہے مجھے اور آپ کو اپنی شریعت اپنے گھروں کو بچان اور آپ رائی ہیں ہمیں اپنی رائی کی حفاظت کرنی ہے وہ سنسر اس کے سال ڈیٹیٹ کر اور چوہی دا مومنٹ وہ گارڈ آنونس کر دے کہ باہر کی کوئی ایلین آنے والی ہے سارا چھتا مل کے اس پر حملہ ور کر اس کو نکال دیتا ہے یہ ہے رویہ آج ایلین لباس ایلین کھانے ایلین پینے ایلین تہوار میرے اور آپ کے گھروں میں رائی جائے مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں پروائی نہیں اس لئے تو رائی جائے اس لئے ہمارا شہد برباد ہو گیا اس لئے ہم اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہو گئے شہد کی مکی مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا گئی پھر جب وہ پوری چیکنگ کے بعد ایک اور گروپ بھی ہے ورکرز کا ورکرز کا کام صرف باہر کی اڑانے اڑ کر شہد لے کر آنا رس لے کر آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ورکرز کے اندر جنہوں نے شہد کا چھتہ بنانا تھا ان کے پیٹ کے اندر ویکس مشینری سیٹن ہو گئی ہے اور وہ ورکرز جنہوں نے رس لے کر اس کو شہد میں ٹرانس لکیٹ اور ٹرانس فر بدلنا تھا ان کے میدے کے اندر کچھ ایسے لواب کچھ ایسی سکریشن شامل کر دی جاتی ہیں کہ جب ان کے میدے سے اگل کر ان اگزاغنل باکسز میں جاتا ہے تو وہ شہد بن چکا ہوتا ہے اس شہد کی مکھی کے لواب کی آمیزش کی وجہ سے اس شہد کی مکھی کے پیٹ کی سکریشن اور اس کے مو کے لواب جب اس پودے کے رس کے اندر ملتے ہیں تو اس کی کمبینیشن کے ساتھ ارے وہ جو بھوسہ ڈالنے کے بعد گوبر والی جگہ کے ساتھ سے دودھ نکال سکتا ہے یہ بہترین پودے کے رس اس مکھی کے مو میں سے اگلے رس کو شہد بنا سکتا ہے اور بنا رہا ہے اور بناتا رہے گا لیکن جنت میں کن کو دے گا جو اللہ کی عطاعت کرتے ہیں پھر ان کے لئے نہریں جاری کر دے گا اللہ ہمیں ان کا حریص بنا دے اب جب وہ اگلتی ہے تو it is already made شہد لیکن وہ بہت liquid ہوتا ہے بہت runny ہوتا ہے اسی لئے شہد کی مکھی کا چھتا میں نے شروع میں آپ بتا آیا 13 degrees to the earth horizontal نہیں ہے نہ vertical ہے نہ horizontal ہے 13 degrees tilted to the earth تاکہ جب وہ liquid بہت زیادہ runny ہوگا تو ان hexagonal cubes میں سے وہ کہیں spill out نہ ہو جائے اس کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور میں پھر بتاؤں گی اس نے جتنا رس پیا تھا وہ سارا اگل دیتی ہے وہ سارا یہ سنبھال سنبھال کے رکھا جا رہے یہ planning ہے یہ سمجھداری ہے ساری worker مکھیاں جتنا دن کا مال لاتی ہیں ان کو ان boxes کے اندر بچا کے سنبھال کے رکھ دیا جاتا ہے ہاں دن کا راشن allocate ہو جاتا ہے بس اسی پر رازی پر رزا رہتی ہے نہ سے زیادہ مانگتی ہیں نہ کام مانگتی ہیں رازق کے دیئے رزق پر صبر شکر توقع اور کنات کا درس دیتی ہے مجھے یہ شاید کی مکھی آج کی مسلم خواتین اپنے شوہر کی کمائی پر رازی نہیں اور نئے جو ہے مطالبے کر چکی ہیں اپنی اخلاص اپنی عصار کر چکی ہیں اس کے بعد ٹیک آور کر لیتی ہیں وہ ہلکا ہلکا اپنا پر خلا کر اس کو ڈرائی کر نے والی جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے پھر اس کو سیل کر دیا جاتا ہے ابھی نہیں کھانا ہے اس کو جب پھل پھول ختم ہو جائیں گے سردی کا موسم آ جائے گا اس وقت کے لیے بچا کے رکھ لو اس وقت کے لیے بچا کے رکھ لو تمہارے بچوں کی خوراک ہو گئے یہ پلاننگ ہے یہ نظم ضبط ہے یہ ٹائم منجمنٹ ہے یہ اورگنیزیشن ہے اور یہ اتدال ہے زندگی کا سارا نہ کھا جاؤ بچا کے رکھ لو ضرورتوں کے لیے اس کے بعد شہد بن جاتا ہے اور یہ وہ مفی چیز پیدا ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ شہد کی مکھی ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے دو میلین پھولوں کا رس چوسے گی تو ایک پاؤنڈ شہد اور پچپن ہزار میل شہد کی مکھیاں اڑانے اڑیں گی تو ایک پاؤنڈ شہد بنے گا اور آپ کو پتہ ہے ایک شہد کی مکھی اپنی ساری زندگی کی کاوش اپنی ساری زندگی کی محنت میں کتنا شہد بناتی ہے اس کے بعد میں اور آپ اللہ کے رزق کو ضائع کرنے سے ضرور ہی conscious ہو جائیں گے ایک شہد کی مکھی سورج کے نکلتے سار اڑھ کے اڑانے اڑنے لگتی اور سارا دن یہ شہد کو ڈھونڈنے کے لیے اور رس کو ڈھونڈنے کے لیے اڑتی رہتی ہے to the flowers and back to the hive looking for the flowers looking for the orchard سارا دن اڑانے اڑتی ہے ایک شہد کی مکھی اپنی ساری زندگی میں ایک چمچے کا آدھا حصہ شہد بناتی ہے لیکن نتائج اور ریزلٹس کے اوپر کچھ نگا نہیں کام کرتے چلے جانا ہے آج ہم دین کی دعوت دینے لگتے ہیں لوگ بات نہیں مانتے حاضری کم ہو گئی طور قرآن شروع ہوتے جو مجھے فون آنے لگتے خواتین کی تعداد گھٹ گئی ہے اب تو صرف دس رہ گئی ہیں اللہ کی بندوں دو بھی سن لیں تم تمہارا کام سناتے رہنا ہے اللہ نتائج کے اوپر نہیں اللہ quantity پہ نہیں quality پہ نظر رکھتا ہے کام کی انداز کی اوپر نظر رکھتا ہے اور کام کی انداز کو بہتر کرنے کی طریقے سکھاتا ہے نتائج تو ہیں اس کے قبضے میں نتائج میرے اور آپ کے پاس تو ہیں ہی نہیں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دائیت دیتا میں نے اور آپ نے نہیں دینی ہے میرا کام صرف پہنچا دینا ہے اور پھر یاد رکھے گا اس ضرور زمین پر جتنی پولینیشن ہوتی اس میں سے چوتھا حصے کا کردار شہد کی مکھی ہی کا ہے شہد بنا دیتی ہے بہترین مشروب بھی ہے لذیذ بھی ہے صحت افضاء بھی ہے یاد رکھے گا شہد کے اندر وہ انمول ہے اور کسی چیز میں نہیں ہاں اللہ کی پیدا بار کے اندر فروکٹوز the best form of sugar یہ جو آج ہم دوسری sugar use کرتے وہ other forms glucose ہے lactose ہے maltose ہے لیکن the form of sugar جو honey کے اندر ہے وہ فروکٹوز ہے the best form of naturally available sugar because یہ plant sugar ہے fructose اور یہ honey کے اندر ہے یہ سخت کیلئے بہترین اور سب سے آسانی سے digest ہو جاتی ہے باقی sugars کئی دفعہ reactions کرتے ہیں digest نہیں ہوتا لیکن fructose وہ basic unit ہے sugar کا جو سب سے زیادہ آسانی سے حال ہوتی اور سب سے زیادہ صحت افضائے اور پھر کتنی بیماریوں connective tissues muscles کی problems اور پھر یاد رکھئے کہ شہد کی مکھی صرف شہد ہی مفید نہیں بناتی شہد کے مکھی کے چھتے کی ایک ایک چیز مفید ہے شہد کی مکھی جو اس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا چھتے کے اندر ان کو شہد نہیں کھلائے جاتا اس رس کو چینج کر کے جاتا ہے کچھ تو کوئین بھی اور باقی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے پر نکلنے سے پہلے ان کو رائیل جیلی کھلائی جاتی یہ رائیل جیلی اس کے اندر اتنی شفا اتنے بہترین medicinal کیمیائی چیزیں موجود ہیں کہ آج جوائنٹ کی problems کے لیے جیسے arthritis وغیرہ کہتے ہیں اور بہت سی اور چیزوں کے لیے بہت سی دوائیوں کی چیزیں اس رائیل جیلی میں سے اخذ کی جاتی ہیں بہت مشکل سے ملتی ہے یہ لیکن بڑی انمول بڑی قیمتی اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے شہد کی مکھی کی جو ویکس ہے پیور بیز ویکس یہ بہترین بہترین چیز ہے بہت سی دوائیوں کے لیے جلنے کے لیے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ آج جو بہت سے کزمیٹک اور بہت سی کریم اور ایمولین اور لوشن اس میں بیز ویکس ڈالی جاتی ہے جس میں نیچرل بیز ویکس ڈالی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ expensive cosmetic products ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ non allergic اور hypo allergic جو ہیں اس کے اندر بیز ویکس یوز کی جاتی ہے اللہ ہے نا اس نے بنا اسے گھر کا بندوبست بھی کرنا تھا شہد کی مکھی چھتے کی ویکس کے ذریعے یہاں تک شہد کی مکھی کا sting آپ کو بتے کہ جب وہ اپنے دشمن کے سامنے آتی ہے وہ sting کرتی ہے موہ سے بھی کاٹتی ہے لیکن وہ sting بھی کرتی ہے ڈنگ جس کو کہتے ہم اس sting کے زہر کے اندر آج scientists بتاتے ہیں کہ جوڑوں کی امراز اور arthritis کے لیے بہترین شفا کا دماغ کے ساتھ research کر کے اس کی کچھ چیزیں نکال لیں وہ اللہ نے اس میں کیا کچھ رکھا وہ میں اور آپ نہیں جانتے اچھا جنام اب اس کا خلاصہ کر لیجئے آپ نے ساری رودات دیکھی اللہ نے کیسے اس کو گھر بنانے کا بتایا کہاں کہاں بنانا گھر کیسے بنانا گھر سے نکلے گی تو کیسے چلنا کیسے اڑنا اللہ نے اس کو گھر سے نکل کر چلنے اڑنے کا طریقہ سکھایا ہے اور جب یہ طریقے بتاتی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتی ہے تو کیا نقصان پاتی ہے خیر ہی خیر پاتی ہے کچھ ملنے والے اصول اور پیغام مجھے شہد کی مکھی اور اس کے چھتے اور اس کے کلایبریٹیڈ سسٹم نے کیا سکھایا کچھ میں بتاتی ہوں باقی آپ اپنا ذہن لڑائیے گا آپ کو جتنے میں بتاؤں گی شہد تیس بتاؤں گی چالیس بتاؤں گی اسے زیادہ اصول کو جو گھر جو ہوم میں ہاؤس کی بات نہیں کری ہاں ہاؤس بھی اللہ کے احقامات اللہ کی وحی کے گائیڈنس کے مطابق جو گھر بنتا ہے وہ گھر مضبوط بھی ہوتا ہے مستحقم بھی ہوتا ہے اور پر امن بھی ہوتا ہے جب کسی گھر آنے کے افراد میری کچھ پہنے مجھے آہستہ بات کرنے کا اشارہ کر رہی ہے اللہ ہمیں آہستہ آہستہ سن کے اس کو آہستہ آہستہ پنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ آہستگی کے ساتھ ہمارے سینوں میں اتار دے اور ہمیں اپنے گھروں کا رنگ آہستہ بدلنے کی توفیق اتا فرمائے جس گھر کے افراد شہد کی مکھی اللہ کے احکامات کے مطابق ایک اکفر تک ایکٹ کر رہا تھا جب گھر کے افراد اجتماعیت کے افراد تنظیم کے افراد جماعت کے افراد اللہ کی احکامات کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں اللہ کی بتائیوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے لگتے ہیں تو پھر اس گھر میں اس جماعت میں اس تنظیم میں اس ادارے میں اس محول کے اندر محبت آجاتی ہے امن آجاتا ہے سکون پیدا ہو جاتا ہے وہ محول اور وہ گھر خوش گوار پر سکون گھرانہ بن جاتا ہے شہد کی مکھی کا ایک پیغام محنت اور جفا کشی کا پیغام ہے کام کام اور بس کام کا پیغام ہے شہد کی مکھی درس دے رہی ہے مجھے اتحاد کا اتفاق کا برادر ہوت اور بھائی چارے کا اخوت کا باہمی خیر خواہی کا یگانگت کا ایسار اور سیکریفائز کے جذبے کا شہد کی مکھی مجھے اپنی زندگی میں نظم و ضبط اور ڈسیپلن کا درس دے رہی ہے کیسے بھی ہنگم زندگی ہماری نہ وقت نہ انداز نہ سونے کا نہ جاگنے کا نہ کھانے کا جس کا دل کرتا ہے گھر میں نہیں ڈسیپلن لائف نظم سبت ڈسیپلن آرڈر تنزیم پھر پلاننگ اور منصوب بندی کا اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے ہی وائر رینڈم آن پلان جو دل کیا وہ کھیا جو دل کیا وہ کھایا جب دل کیا جو پاکائتہ پلاننگ لائے عمل زابطے سے زندگی گزارنے کا درس آپس کے اتحاد اور اتفاق میں معاونت کا درس ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کی معاونت کی برکت نظر آ رہی ہے اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کی مدد نہ کی ہوتی تو حفاظت نے ورکرز نے ہنی بی نے آپس میں مدد نہ کی ہوتی تو شہد جتنی مفیچیز بنتی روائل جیلی بنتی بی ویکس بنتی نہیں نا تو یہ آپس کی معاونت میوچل کوپوریشن اور بانڈنگ کا نتیجہ نظر آ رہا ہے زبردست فرشناسی کا پیغام مل رہا ہے ڈیوٹی فل ہونا اپنے اپنے فرائض کو اپنی اپنی ڈیوٹی کو رسپانسی بلٹی کو پوری ذمہ داری سے پوری ثابت قدمی سے کانشینشیس لی ادا کرتے رہنے کا پیغام مل رہا ہے اور جو ڈیوٹی لگائی گئی ہیں اس پہ کیلو کال نہ کرنا اس پہ بحث جھگڑا جدال نہ کرنا اس پہ احساس کم تری اور احساس برطری کا شکار نہ ہونا مجھے کم تر درجے کی ڈیوٹی دی گئی ہے میں صرف جھاڑو پھیر رہی ہوں اچھا اللہ کی طرف سے پوائنٹ کی گئی ہوں اپنی ڈیوٹی پر بھی رازی برزا مطمئن پرسکون ہونا آدھی عورتیں تو اس بات پر نالا ہے کہ ہم عورتیں کیوں ہیں اور آدھے مرد اس بات پر پریشان ہے کہ ہم مرد بنا کے اتنی ذمہ داریاں دیئے کیوں گئے ہیں بچے سکول میں تو سکول برا لگتا ہے کالیج میں تو کالیج برا لگتا ہے شادی ہوگی تو شادی بری لگتی ہے کمبائن سسٹم میں تو کمبائن برا لگتا ہے اکیلے ہیں تو کہ نہیں جس حال میں ہے رازی برزا مرد اور اپنے فرائز کو ادا کیا جا رہے ہیں عیسار سیکریفائس سیلف لیس ہونا سیلفش نیس کے رویوں کے اوپر ضرب لگا دی اتنا بڑا کراس لگا دیا شہد کی مکھی نے سیلف نیس پر خود غرزی پر ہے کوئی خود غرزی سارا دن اڑانے اڑتی ہے سارا دن ڈھونتی ہے چھتے میں جا کے یہ نہیں کہتی میں ڈھون کے لائی ہوں میں کھاؤں گی سب سے زیادہ پیچھ جاؤ نہیں نا کتنا زیادہ سیکریفائس کتنا زیادہ خود غرزی کے اوپر کوئی تصور ہی نہیں ہے دوسروں کو اپنی ذات پر ترجی دینے کا انداز اے حدیث کی تو تشریح کر گئی آپ صلاح اس میں کیا فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے وہ ہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے شہد شہد کی مکھی کے لیے درست تھا میرے اور آپ کے لیے نہیں تھا دوسروں کو اپنی ذات پر ترجی دینے کا درست مجھے کون دے رہی ہے یہ ننے سے دماغ والی شہد کی مکھی جو وحی کے مطابق کام کر رہی ہے اونچ نیچ ذات پات یہ جھاڑو مارنے والی ہے یہ پیرے بساوات ہے ایکوالیٹی ہے اور پھر اپنے آپ کو ختم کر کے اس اجتماعیت کا حصہ بن رہی ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا یہ ملت میں گم ہونے کا طریقہ تو میں نے اور آپ نے شاید سیکھ رہا ہی شاید کی مکھی سے ہے اللہ ہمیں واقعی ملت میں محلول ہونے اور ملت میں گم ہو جانے کا طریقہ سکھا دیں اچھا پھر کوئی شہد کی مکھی یقصانیت کا شکار نہیں ہو رہی ہاں چھانتے لوگ میں بور ہو رہی ہوں یہ بور نہیں ہوتی یقصانیت کا شکار نہیں ہوتی آج مجھے آؤٹنگ چاہیے اور پھر آؤٹنگ اللہ کی ویسے کوئی بھی مخلوق بور نہیں ہوتی سورج روز تلو ہوتا اور غروب ہوتا وہ نوٹ سٹار روز وہیں پہ چمکتا ہے ہاں نا اللہ کی کوئی مخلوق بور نہیں ہوتی یہ صاحب انسان اختیار انسانی یقصانیت منوٹنی بورڈم کا شکار ہوتا ویسے امت امت کے افراد بور ہو کیسے سکتے ہیں بور ہونے کا وقت ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے یا یوہن ناس لوگوں تک پہنچ آنا ہے ابھی تو دین بور ہونے کا وقت کس کے پاس نہیں ہے اور مومن کے پاس تو بلکل ہی بور ہونے کا وقت نہیں ہے اور جو اپنے فرائض کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اپنی فرائض کی اکاؤنٹی بلیٹی کا احساس جن کو ہوتا ہے وہ لوگ بور نہیں ہوتے کتنی مستقل مزاجی ہیں پرسویرنس ویل پار سٹیمنا پرسویرنس کا درست لینا ہے تو شہد کی روز اڑتی اڑھانے نے نہیں جانا دو دنوں سے جا رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا نہیں یہ ہے سٹیڈ فاسٹ یہ ہے ثابت کتنی رب بنا سب پہ تقدام بنا ہمیں کام کرتے رہنا ہے نتائج پر نہیں ریزلٹس پر نہیں میرا رب کولٹی دیکھتا ہے کونٹی نہیں دیکھتا کولٹی بھی کس کی میرے کام کے خلوص کی میرے کام کی انداز کی میری میری تبلیغ کے ذوق اور شوق کے کولٹی کو دیکھتا ہے کونٹی کو نہیں اللہ ہمیں کولٹی اور کونٹی دونوں ہی عطاب فرما دے کتنی فوکسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے مسلم کے صفت کیا بتائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلم ن حانی فن مواما کانا مین المشترقین یقصو فوکسٹ سنگل ٹریک مائند کونس ٹریک آن دو گول کیا ہم جنت کے حصول کے لئے اتنے فوکسٹ ہیں شہد کی مکھی فوکسٹ ہے تارکی اورینتی ہے امبیشن اورینتی ہے گول اورینتی ہے بہت کانسنٹریشن کے ساتھ ویل پاور اور سٹیمنا کے ساتھ پسیویرن سے کام کرتی ہے بے مقصد کام کرتی ہے بازاروں گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے بے مقصد لا یعنی بے کار کام کرنا اس کی زندگی میں شام بل میں نے بتایا وہ فوکسٹ ہے کنوکٹی ہے سفائی کر رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے وہ پنکھا جلنے والی پنکھا جل رہی ہے وہ پنکھا جلتی جل جا رہی ہے انڈے دینے والی انڈے دے رہی ہے دیتے چلی جا رہی ہے اور یہ اڑھانے اڑھنے والی روز آپ اس میں باتر نہیں کہتی دیکھو نا میں روز اڑھ اڑھ تنگ آگئی ہوں میں سوائی کر لیتی تو اڑھ جاؤ نہیں بس وقل ایک فیس بک پر پوست آئی وی تھی بہت سلی سی کسی خاتور نے لکھا وا تھا اللہ کبھی ایسا کرے نا کہ اگلا حمل میری بجائے میرے شوہر کو جائے مطلب کیا کہاں تک ہماری عقل گھومیں گی اور کہاں تک ہم حماقتوں کا انداز اختیار کرتے چلے جائیں گے بہرحال کوئی بیکار لا یعنی مقصد نہیں کرتی اور نکلتی بھی ہے تو بامقصد نکلتی آج خواتین ہے اسلام چلو دیکھیں تو سیاد ونڈو شاپنگ تو کریں لینا نہیں چانچ پڑتا تو کریں بہاو نرخ تو دیکھ ہیں جب جب میں پیسے ہوں گے تب لی لیں گے بے مقصد لا یعنی بے کار کی سرگرمیاں نکال دیتی ہے یہ میری اور آپ کی زندگی میں سے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ساری زندگی بسر کر دیتی ہے اپنی شہد کی مکیوں کی تنظیم کی خدمت اپنے موسن پودوں کی خدمت اور معاونت اور پھر اللہ کے بندوں کی شہد کی تکمیل کی خدمت ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں جدی رہتی ہے نہ شکوا کرتی ہے نہ شکایت کرتی راضی برزا کام کرتی رہتی اللہ ہمیں ایسی خدمت خلقی توفیق قطع فرما دے اس کو کوئی چیز جب اپنے لئے مفید ملتی ہے اپنی ضرورت اپنی حاجت اپنے اپنے فائدے کی چیز ملتی تو کیا نہیں کرتی بے غرض ہے نا بے لوس ہے نا ہرس نہیں کرتی خوص نہیں کرتی تمہ نہیں کرتی اچھا چلو آج شہد اپنے پاس رکھ لوں نہیں روز تو چھوڑاتی ہوں شہد کے چھتے میں آج تو میں بھی پی لوں نہیں حرس نہیں خوص نہیں لالچ نہیں دل کھلا ہے اس لئے تو فلا پاتی اتنی مفید چیز بنا لیتی ہے اپنے محول کو صحبت کو اپنے چھتے کو گندگی سے آلودگی سے پولیوشن سے کنٹامنیشن سے کتنا محفوظ رکھتی ابھی میں آپ بتایا کہ بار مر جاتی اندر نہیں آتی پولیوشن لے کیا میں اور آپ اپنے معاشرے اپنے گھر اپنے محول کی پاکی اس کی طہارت اس کو باہر کے انٹرودر سے اتنا بچا رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے معاشر اور ہمارے گھروں میں یہودی اور نسلانی طریقے عیسائیوں کے لبو لہجے ان کے تہوار ان کے لباس ان کے کھانے پینے ان کا میڈیا ان کا لٹرچر ان کا انٹرنیٹ ان کی سوچیں اور پھر ہندووں کے نخوست کے تصورات اور ان کی مہندی ان کے جہیز ان کی ڈھولکیاں ان کی مائیوں میں اور آپ حفاظت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی نگداشت کرتی ہے اپنی اگلی نسل کی حفاظت کرتی ہے جو شاید آج کی خاتون اسلام کرنے سے قصر ہے آپ کو ایک حقیقت بتاؤ کہ جب شہد کی مکھی سٹنگ ڈنگ مار دیتی اس کے بعد وہ مر جاتی ہے اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہتی لیکن شہادت کا درس دے گئی مجھے اور آپ کو جب وہ سٹنگ کرتی ہے ایک دفعہ وہ جب اپنا سٹنگ اپنا زہر کسی دشمن کے جسم میں داخل کر اپنے چھتے کی حفاظت کے لیے اپنے شہد کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جب کسی کو وہ ڈنگ مار دیتی ہے تو اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہتی کونسا درس ہے شہادت کا درس حفاظت کے لیے اپنی جان دے دینے کا شہادت کا درس بھی سکھاتی ہے یہ شہد کی مکھی متفرق پھولوں کا رس تکرنے کا پیغام دے رہی ہے سٹیپ وائز کام کرتی ہے اورگنائز ہے پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا گول اور ایم ایک بنا دیا جائے اجتماعیت کا فائدہ پتہ چل رہا ہے کہ جب اجتماعی گول جیسے ہم اجتماع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہمارا اجتماعی حدف یہ ہے اس اجتماعی حدف بہت سے لوگوں کا گول اور بہت سے لوگوں کا ٹارگٹ جب ایک بنا دیا جائے تو اس کو اچیف کرنا آسان ہے اگر ایک شہد کی مکھی شہد بنانے کی کوشش کرتی تو کیا بنا پاتی نہ پاتی کیونکہ اس کے بہت سے مراحل ہیں تو اجتماعی میں گول اور ٹارگٹ سیٹ کرنا اور اجتماعی اور تنظیم سے جڑنا کسی کام کو اچیف کرنے کا بہترین طریقہ دین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اکیلے اکیلے نہیں ہوگی اجتماعی کے حدف کے ساتھ ملیں گے تو یہ کام احسن طریقے سے کھول جائے گا حفاظت بھی کرنی ہے تو اجتماعی سے ہی ہوگی تام بھی کرنا ہے تو اجتماعی سے ہی ہوگا شہد کی مکھی disturbance اور distraction برداشت نہیں کرتی فوکس ہے نا کانس کام کرنا ہے آپ اڑتی بھی شہد کی مکھی کو چھیڑ کے تو دیکھ کیا کرتی آپ کے ساتھ بھز بھز کر کے پیچھے پڑ جاتی ہے نا اور پھر اس کے بعد اپنا زہر آپ کے اندر اتار دیتی ہے بڑی زہری لی ہے لیکن اس کا زہر بھی مفید ہے کام کی جگہ پہ اس کا زہر فائدے دیتا ہے میں پھر دور آ رہی ہوں شہد کی مکھی زہری بڑی ہوتی ہے کچھ خواتین کے اندر غصے کا زہر ہوتا ہے لیکن شہد کی مکھی کا زہر بھی دشمن کے خلاف استعمال ہوتا ہے یہ مومنوں کی این صفت ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنوں کی صفت مومن مومن مومنوں کی لئے اس کے لئے نرم ہوتا قافر دشمنوں پر سخت ہوتا ہے اللہ مومنوں کے میوچر معاملات کی لئے قرآن میں فرماتا ہے اپس میں ایک دوسر پر اہم کرتے ہیں مہربانی کرتے ہیں وہ چھو اقبال نے کہا جو حلقہ یارہ میں ہو تو بریشم کی طرح نرم جو رسم حق باطل ہے تو فولاد ہے مومن یہ درس کس نے دیا شاہد علامہ اقبال نے بھی شاہد کی مکھی سے سکھا ہوگا اپنوں کو نہیں دستی تشمنوں کو نقصان دیتی ہے زہر اپنوں آج حال کیا ہے زہر اگلتے ہیں تو اپنوں کو اگلتے ہیں باہر افراد بڑے میٹھے بڑے پولائٹ بڑے ریفائن بڑے شیری بڑے سفت سپوکن بڑے کلچر بڑے کرٹیوس لیکن گھر میں زہری جملے کاٹ دینے جلا دینے والے دل کو جلا کر رکھ کر دینے والے کلیجے کو کاٹ جملے ماں کو سنائے جا رہے ہیں بیوی کو سنائے جا رہے ہیں بچوں کو بتائے جا رہے ہیں بہو شہد کے چھتے کی موم آگ جلا کے محول کو منور کرتی ہے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور موم قطروں کی طرح ٹپک ٹپک کے رب کی یاد دلاتی ہے خود بھی صاف رہتی ہے محول کو بھی صاف رکھتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے تو اس کو حلال طریقے سے استعمال کرتی ہے اس کو حلال اور مصبت کاموں کے لئے استعمال کرتی ہے ابھی اس سے پہلے کی آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ وہ شراب جو خجور اور انگور میں سے تم کیا بنا لیتے ہو اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیز بزاتے خود بسا حرام نہیں ہوتی اس استعمال کا طریقہ حلال اور حرام بنا دیتا ہے جب اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو اس کو حلال طریقے سے استعمال کر کے مفید بنا لیتی اللہ ہمیں بھی خداداد نعمتوں کو حلال طریقے سے استعمال کر کے مفید اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے بنانے کی توفیق اتاب فرمائے اکانومی کا درست دیتی ہے اکنومکل ہونا ٹائم اکانومی سپیس اکانومی کھانے میں اکانومی فضول خرچی نہ کھانے میں کرتی کھا بھی کیوں اڑا کے فارغ نہیں ہو جاتی بچا بچا کے رکھ رہی ہے سنبھال سنبھال کے رکھ لئی ہے پلاننگ کا طریقہ آج تو خواتین خود پیسے نہیں بچا سکتی تو کمیٹی وں میں ڈال ڈال کے بچاتی ہیں اس کو کمیٹی ڈال کے شہد بچانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سامنے بھی بچا سکتی ہے کسی ایک دن اگر کھا کھا ہے لیکن دیکھنے کے باوجود کھا پی کے اڑا کے فارغ نہیں ہو جاتی اکانومی مانیجمنٹ پلاننگ زبط تحمل کتنا کچھ سکھا رہی ہے ٹالرینس پیشنس پور بیارنس ایک دوسرے کے رویے کو درگزر کرنا یہ سب وہ طریقے ہیں جو اجتماعیت کے لئے ضروری ہیں اور اجتماعیت کی برکت بھی طبی آتی ہے جب میں اور آپ ان طریقوں پر آم ملوں یہ آیت پڑھتی رہے اور گنگناتی رہے فس لکی سب اللہ ربی کی ذول اللہ بڑی خوبصورت سی آیت ہے اگر آپ دیکھیں تو شہد کی مکی کو سب انہ تعالی نے جتنے حکم دیئے یہ حکم مذکر کو نہیں ہے کس کو کھ تو چلتی رہے حکم مجھے اور آپ کو ہے یہ آیت پڑھتی رہیے گا اور دہراتی رہیے گا تو اپنے رب کے ہموار رستوں پر چلتی رہے اللہ ہمیں دین کی اشاد کے رستوں پر رب کی عطا اور اس کے حقامات کے مطابق چلتے رہنے کی تو جو فرمایا گیا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف رازی اس دین کی سرف رازی کے لئے فسٹو کی سبولہ رب کی ذلولہ کا درست دہراتے رہیے تاکہ زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کا نظام غالب میرا اور آپ کا موٹیو اور مقصد اور ایم اور ایم ایک ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کا قیام اور اس کے ذریعے اپنی جنت کا حصول کامن ایم کیا ہے میرا اور آپ کا کامن ایم اور ٹارگٹ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی زمین پر اللہ کے اپنی جنت کا حصول اللہ ہمیں اس قامن ایم کے لیے اس انداز میں اس اجتماعیت میں ان رنگوں میں ان رویوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اتاب فرمائے فسلو کی صوب الرب کی ذلولہ کا انداز اپنا کر ہمیں مفید ذریعے کے ساتھ اس خدمت خلق کا طریقہ اپنانے کی توفیق اتاب فرمائے شرما دیا مجھے اور آپ کو آج مکھی نے درس دے دیا مجھے اللہ کی عطاعت کا اس مکھی نے عدب اور سلیقہ سکھا دیا مجھے بندگی کا شہد کی مکھی نے انسانیت کا ترجہ بتا دیا مجھے شہد کی مکھی نے اور وحی کی عمل کرنے کی توفیق اتاب فرمائے اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے آتے کس کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے جاتے کس کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے کوئی اپنی مرضی سے کبھی آیا میں اس کے گھر پیدا نہیں ہوں گی میں زمین پر پیدا نہیں ہوں گی میں اس وقت پیدا نہیں ہوں گی نہیں میں پاکستان میں پیدا نہیں ہوں گی اپنی مرضی سے پیدا ہوتے تو میرے خیال ہے کوئی پاکستان یں پاکستان میں تو له مرضی سے نہیں مرضی کتنی دیر ہے مرضی صرف یہ چند سال ہے rezندگی اور موت کے درمیان پیدائش عارضی سا وقفہ جو شاید یہاں بھی بہت لمبے سال لگتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ زندگی زندگی کے شاید اس مرلے پر جس پر میں پہنچ چکی ہے زندگی کے لیٹر حصوں پر بھی when you look back into your life تو حقیقتن جہنمی اور جنتیوں کا جملہ ہے کہ تم اس دنیا میں کتنی دیر رہے تو وہ کہیں گے زندگی دن کا ایک حصہ تھی آج پہ اگر when we look back into our years of life ایسے لگتا ہے کہ شاید کل میں اپنے امامدہ کے گھر تھی اس سے پہلے کچھ کل میں ابھی کالج میں تھی اسکول میں تھی ایسے ایسے گزرتے ہیں یہ دن اور ایسے زندگی گزر جاتی ہے کل جہاں پہ میں نے اپنی ماں کو کڑے دیکھا آج میں اپنے آپ کو وہاں کڑے دیکھ رہی ہوں اور شاید کچھ سال پہلے جہاں میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور اپنی ماں کو سونپا اپنے آپ کو سونپے جانے کو میں پھر فراموش کر دیتی ہوں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرماتے اور اللہ اس زندگی کا عارضی اور حکیر اور اتنا چھوٹا ہونے کا احساس اس کو ہماری اولین ترجیح بنا دے تو اللہ فرما رہے دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا تمہیں موت دی اتنا چھوٹا سا انٹیرم پیریٹ جس میں میں نے تمہیں اختار عمل دیا تاکہ جو اس میں تمہیں اپنی مرضی کر لو لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ دیکھو اس میں بھی اگر اپنی مرضی کو میری مرضی کا پابند کر دو گے تو پھر میں تمہیں اس عبدی endless زندگی میں تمہاری مرضی کی زندگی دے دوں گا اس دنیا کی زندگی میں کتنی حرص اور تمنا آتی ہے کاش میں فلان گھر میں ہی پیدا ہو گئی ہوتی کاش میں کسی مالدار گھر میں پیدا ہو گئی ہوتی کاش میں خوبصورت بن گئی ہوتی کتنی آس کاش وہ ساری حسرتیں دور کرنی ہیں تو پھر کیسے کر سکتے ہیں اس عارضی دنیا کی اتنی یاس اتنی کاش اتنی حسرتیں ارے چھوڑ دیں ان کو یہیں پہ بہت چھوٹی ہے اگر اس عارضی زندگی میں رب نے بتا دی ہے اس عارضی زندگی میں تم میری مان لوگے اس دنیا میں تم اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے آئے تھے لیکن یہاں پہ تم میری مان لوگے تو پھر اس عبدی زندگی میں میں تمہاری مان لوں گا وہ قرآن میں کہتا ہے والاہمہ یشتقون یہ تھالی میں رکھ کے دے دیا جائے گا انام تمہارے لئے وہ ہے جو تم چاہو گے جیسی جوانی جیسے زوج جیسا گھر جیسے کپڑے جیسا کھانا جب کھانا جو کھانا چاہو گے والاہمہ یشتقون انسان کتنا احمق ہے جس چھوٹی سی عارضی سی حکیر سی دنیا کی زندگی میں جس میں نعمتیں مل بھی جائے تو بھی غم ساتھی رہیں گے اس میں اگلہ کے آکے سرنڈر کر کے اپنی اس عبدی زندگی میں اپنی مرضی اپنی مرضی کا سودہ نہیں کرتا اللہ وہ سودہ کرنے کا طریقہ سکھا دے اللہ اس کا حریص بنا دے دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں موت دیتا ہے اور پھر موت سے پہلے تمہیں سے کسی کو وہ بترین عمر میں پہنچا دیتا ہے کونسی عمر آرہی ہے ارزلیل عمر سب سے زیادہ جو بترین عمر ہے کیسی عمر ہے کیا حلت ہو جاتی ہے تاکہ سب کچھ سننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے وہ جب جوان تھا وہ بڑا طاقتور تھا پھر اس میں طاقت نہیں رہتی وہ جب جوان تھا اس کا بڑا حافظہ تھا پھر اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا بڑی روانی سے بات کرتا تھا اب رک رک کے بھی بولنا مشکل ہو جاتا ہے وہ پہاڑ کی چھوٹیوں تک پہنچ جاتا تھا اب اپنے کمرے سے اٹھ کے رفاہ حاجت کے لیے پہنچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یہ وہاں عمر کتنا کچھ جانتا تھا کتنا کچھ سمجھتا تھا کتنا کچھ بولتا بتاتا تھا لیکن اب اپنی ضرورتیں اور حاجتیں تک بیان کرنے پر قادر نہیں رہتا یہ ارزل عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارزل عمر سے بچنے کی دعا سکھائی اللہ ہمائنی آوز بکا من ارزل عمر اللہ ہمائنی آوز بکا من ارزل عمر اللہ اس ارزل عمر سے ہم سب کو بچا لے اللہ مہتاجیوں سے محرومیوں سے اس ارزل عمر کی آزمائشوں سے ہم سب کو بچا لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے اور آپ سے کتنی شدید محبت کا احساس ہوتا ہے نا کہ زندگی میں آنے والے جتنی دشواریاں ممکن ہیں ان سب سے بچنے کی دعایں ہمیں سکھا گئے کتنی محبت ہی انہیں مجھ سے آپ سے ایک ایک سے بیماریاں جتنی پریشانیاں کمیاں کتایاں ہونے کا امکان تھا ان سب سے بچنے کی دعایں سکھا گئے اللہ ہمیں بھی ان سے اتنی محبت دے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اتنی خیر خواہی اور ان کا اتنا ہی حفاظت اور حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما ارزل عمر میں سے مجھے بھی اس وقت وہ یاد آ رہی ہے ایک بیماری جو آج آج کی خویراکوں کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے آلسہائمرز یہ بڑھاپے کی ایک بیماری ہے آلسہائمرز ڈیزیز یاد رکھئے گا خالق وہ ہے میرے جسم کا ایک ایک عزف میری ایک ایک خوشی میری ایک ایک راحت میرا ایک ایک صحت کا لمحہ اس کی مرضی سے ہے جب تک وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا اور جس کے ساتھ وہ جس کے ساتھ وہ شر کا ارادہ کر لے پھر اس کا شر اس کی تکلیف کوئی دور کر نہیں سکتا اسی بیماری ہے کہ انسان کے دماغ کے جو خلیے اور جو سیلز ہیں ان سنس کے اندر ایک خاص قسم کا میٹیریل ہے جسے بیٹا ایملائیڈ کہا جاتا ہے بس یہ بیٹا ایملائیڈ ایک خاص قسم کا کیمیکل سبسٹنس ہے برین کے سیلز سے وہ بیٹا ایملائیڈ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا حافظہ ختم ہونے لگتا ہے وہ جو شاید بہت بڑے بڑے قصے جانتا تھا وہ جو شاید قرآن و حدیث کے خلاب بڑے بڑے مباحثے کرتا تھا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر اس کا حافظہ اڑتا چلا جاتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا سٹیجز ہیں اس کی پہلے دو تین سال مائلڈ ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو لوگوں کے اور چیزوں کے نام بھولنے لگتے ہیں چیزیں وہ کہاں رکھے چیزوں کی جگہیں بھولنے لگتے ہیں مائلڈ ڈیزیز میں انیشلی ٹو تری یئرز میں یہ ہوتا ہے پھر اگلے دو سے آٹھ سال موڈرٹ ڈیزیز میں اپنے جو ارد گرد قریبی عزیز پیارے اس کی بہن اس کی بھتیجی ان کے نام بھولنے لگتا ہے اس کی پرسنالیٹی کے اندر چینجز آنے لگتے ہیں اپنے لباس کی اٹھان کو بدانے لگتا ہے میں خاتون کو جانتی ہوں بہت ویل ڈریس بڑی ریفائنڈ بڑی ٹیسٹ فول بہت اچھا پہننے اڑنے کا شاکر بڑی نفیس جب اس بیماری میں مبتلا ہوئی تو بسا اوقات میں عادت کیلئے جاتی تھی عجیب دو رنگے کپڑے پہنے وے شلوار اور کلر کی کڑتا بغیر اس طریقہ عجیب کچڑ مچڑ سا ہوا وہ دپٹا بال بکھرے ہوئے یہ پرسنالیٹی چینجز ان چیزوں کا احساس ہی بھول جاتا ہے کہ یہ یاد ہی بھول جاتی کہ اس جوڑے کے ساتھ یہ اللہ ہے اللہ نے جب تک صلاحیتیں دی ہیں تب تک رب پسند اپنا لیجئے یہ سب چیزیں اللہ کے قبو میں اور اس کے قدرت میں ہیں اور پھر جب سویر ڈیزیز ہوتی ہے آگے جب دو سے آٹھ سال کے بعد جب اس کو اپنے پیاروں کے نام بھولنے لگے اس کو اپنے لباس کے رنگ میچنگ اس قسم کی پسنالیٹی چینجز آنی شروع ہو جاتی اس کے اندر اس کا مزاج ہی اور ہو جاتا ہے وہ جو پہلے بہت نفیس ساپ سترا آپ دیکھیں گے کہ گندہ میلہ کچھ ایلا عجیب سی اٹھان کے اندر اب پھر جب سویر ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کو بولنے والے حروف بھی بھول جاتے ہیں بول سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا کھانا کیسے مانگو کھانا نہیں مانگ سکتا پانی نہیں مانگ سکتا اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتا اور بالکل ایک ویجیٹیبل کسی زندگی اپنی ضرورتیں اپنی حاجتیں تک بیان نہیں کر سکتا یہ وہ سویر اور انٹینس وہ چلتا پھرتا اٹھتا پیٹھتا سب کچھ ٹھیک ہے کوئی کھانا دے دے تو کھالے گا لیکن بھوک ہوگی تو اس کو پتا نہیں ہوگا کس چیز کی مانگ میں نے کسی کو کیسے بتانی ہے یہ ہے وہ آلسائمرز ڈیزیز اور میں نے پڑھا کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بادشاہ وقت جو اپنی زمانے کا بہت بڑا فیرون وہاں کے ہو کمران تو فیرون سے نا اپنے دور کے رونلڈ ریگن 1989 سے 2000 تک شاید اس کا وہ دور حکومت ہے رونلڈ ریگن اینڈ اپ انٹو آلسائمرز اور اس کی تصویریں اور اس کے خلیے میں نے دیکھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تکبر سے بھی بچائے اور چتنی دیر اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ دہرہ لیجئے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو صحت کا بیماری سے پہلے جوانی کا بڑھاپے سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مسروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطخرین اللہم جعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی آئین ناس کبیرہ ربی عینی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد وان لا الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ کی رب العالمین آمین سم آمین موسیقی موسیقی